یہ نقشہ آنا ہے پہلے یہ تھا پڑھتا رہا ہے یہ اس کا سواب اب فریشتے کہیں گے آقا جو جو اس نے پڑھا وہ تو ہم نے لکھا ہے حضور فرمائیں گے جب بندہ محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو تجھے ادھر پتا نہیں چلتا مجھے مدینے میں پتا چل جاتا ہے گرام یہ کہتا ہے کہ وہ سواب ہے جندت مقام ہوگا توزخ حرام ہوگا جو پڑھ کے مر گیا جو پڑھ کے مر گیا ہے سلی اللہ محمد جو پڑھ کے مر گیا ہے سلی اللہ محمد اور جانے بھی دے عرم کو رجوانہ روک ہم کو جانے بھی دے عرم کو جنت میں جانے بھی رجوانہ وہ جو دروہ ہے جانے بھی دے عرم کو رجوانہ روک ہم کو سینے پہ لکھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ لکھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم درود بہت بڑی عبادت ہے اور اس کا حکم بھی اللہ دے ایمان والوں کو دی جب علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں اللہ رب العزت نے ہر قوم کو مخاطب کی قوم نوح کہہ کے قوم نوت کہہ کے عام لوگوں کو ناس کہہ کے اور جب بات خاص کی ہوئی ہے تو اولائقہ کہہ کے بھی اور پھر بقاعدہ یا ایوہ اللزین آمدو کہہ اور پھر درود میں ناس کو کہا ہی نہیں کہا ہی ایمان والوں کو اور جو پڑھ کے مر گیا صلی اللہ علیہ وسلم گرامی قدر میں مقتصر شاہ درود و سلام کا گلدہ صاحب کے سامنے میں نے رکھا ہے کیونکہ ہماری ابتدا ہی درود سے ہوتی ہے ہماری اہل سنت و جماعت کی جو ایک اعت ہو ازان ہو کوئی ختم پاک ہو کوئی محفل ہو گھر سے نکلنا ہو آنا ہو ہماری ابتدا انتہا سب کچھ دروب ہے اور انشاءاللہ یہ واحد عبادت بھی ایسی ہے جس کا وقت اللہ نے مقرر ہی نہیں کلی ہر عبادت کا مقرر ہے اور یہ اصول بھی ہے کہ اب حج جو ہے وہ حج کے مہینے میں ہوگا اور چاہتو خوشی میں حج ہو سکتا ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو مرضی کرتا ہے کروڑوں کا کعبہ خود بنا لے وہ ہی نہیں سکتا ہے نہیں حج ادھر ہی جگہ مقرر ہے وقت مقرر قربانی حج کے مہینے میں ہوگی باقی دنوں میں صدقہ تو ہو جائے گا قربانی نہیں ہوگی حقیقہ تو ہو جائے گا قربانی ہوئی تین دنوں میں ہوگی پھر روزے مہینے میں ایک مہینے کے لیے فرض ہے باہر عبادت میں اس کے علاوہ پھر زکاة کا وقت مقرر کیا گیا اور مال کتنے پر دے سب کچھ اسلام میں ہے نمازوں کا وقت ہے مگر درود وہ عبادت ہے جس کا اللہ نے وقت مقرر رہی یہ وقت چھوڑ دیا ہے جب بردی پڑی گرامی قدر یہ بہت بڑی عبادت ہے تو میں اسی پر ہی اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں اور اس وقت میرے ایوان میں عرض وطن کے منتاز و معروف جلیل و قدر قانا حافظ حافظ الرحمن چشتی صاحب جو کہ ورڈ جنرل سیکرٹی اہل سنت و جماعت یوکے سے انگلینڈ سے آپ کی بھی اس محفل پاک میں ہر سال حاضری ہوتی ہے آپ کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ علامہ عبدالقدور صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں حافظ علامہ زہد علی سیفی صاحب آپ موجود ہیں پوری بزن انجھمن غلامانِ مصطفیہ چک خوشی کلرکار کے جتنے نوجوان ہیں سب کو خیراج تحسین مجھ سے قبل محترم سبزادہ رزوان محبوب سلطانی صاحب کلام پیش کر رہے تھے اور جب میں انٹر ہوا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جو پہلے والا کلام جو پڑھ رہے تھے مجھے ایسے لگا جیسے خالد حسنین خالد رحمت اللہ تعالی کہ کوئی آڈیو جو ہے وہ جلی ہوئی ہے مگر جیسے ہی اندر آیا تو آپ کی آواز اللہ آپ کو اور زیادہ عزتیں عطا فرمائے دلاوت کلامِ مجید فرقانِ حمیر سے دوسری نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے زینت القرآن فخر القرآن نجم القرآن پچھلے سال بھی کاری شاہب سے اسی جگہ اسی اسٹیج پر شرف حاصل ہوا ملاقات کا کاری شاہب کو سنا بہت لطف آیا اور قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کی ناکو مثل ہے ناکو مشال ہے اور ہم اشار میں کوئی اونچ نیچ ہم سے ہو جاتی ہے زیر زبر آگے پیچھے ہو جاتی ہے لفظ جو ہے وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں شیر کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے مگر قرآن پاک وہ کتاب ہے جیسے اتری ہے ویسے ہی موجود ہے جیسے اتاری گئی اور حضور کے قلب پر جیسے نازل ہو یہ ویسے موجود ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہوا ہے اس کی ہر ہر زیر شد مد ہر بلکل پڑھنے کے لیے جو ہے وہ باشعور لوگ جو ہیں ان کا چناؤ کیا جاتا ہے اور یقیدا قاری صاحب اس قرآن کی فیرست میں ہیں جنہیں قرآن پاک ٹھیک پڑھنا آتا ہے میں انتہائی مطبر شخصیت زینت القرآن فقر القرآن نجم القرآن عالم اسلام کی عظیم قاری قاری عبید الرحمن آسمی صاحب آپ سے ملتمش ہوں آپ تشب لائیں اور اللہ کے پاک کلام سے آج کی اس محفل پاک کا سلسلہ آگے بڑھائیں ایک مل کے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر ماشاءاللہ آپ ہوا کی وجہ سے کچھ خاموش بیٹھے ہیں ہوا کو اپنا کام کرنے دیں ہم اپنا کام کرتے ہیں اور جس سے جو ہو سکا تو ظاہر ہے اب یہ مرضی ہے ہماری ہاں تو یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا بعض اوقات ایسے کہ جی وہ پتہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا یہ تو ٹھیک ہے پتہ تو نہیں ہلتا وہ جیسے کہتا ہے مگر انسان کو دونوں رفتے بلے ٹھیک ہو گیا آپ کو بندہ برائی کرے تو یہ کہہ یہ تو اس کی طرف سے یہ تو یہ جھوٹ ہے کہ نہیں بولو نہ یہاں ہاں اچھا کام اس کی طرف سے اچھا کام اللہ کی طرف سے وہ ہمت دیتا ہے ہدایت دیتا ہے اور پورے جتنے ہیں وہ ہمارے اللہ کی قصر وہ وجہ ہمارے ٹھیک ہے وہ ہم جانتے ہوئے تو یہ سارا کچھ جو ہے نہ ڈالا کریں جان بوجھ کے تو مراج کا یہ پیغام جو ہے ضرور پلے بند یہ جاگو جرا اٹھاؤ ہاتھ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ دونوں ہاتھ بلد نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقی نعرہ غوصر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نعرہ 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 عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسالت رسول 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 موسیقی 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 میکو مازو کاری بایت وان خلقا جوانا من مارج بایت من تار یا من غیر کرترین وان خلقا جوانا من�و دیهاتا موسیقی 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 فبی ای آلائی رب بی امان تکنی بای وَلَهُ الْجَوَادِ الْمُعَشَاتِ فبی ای آلائی رب بی امان تکنی بای وَلَهُ الْجَوَادِ الْمُعَشَاتِ فبی ای آلائی رب بی امان تکنی بای فبی ای آلائی رب بی امان تکنی بای فبی ای آلائی رب بی امان تکنی بای فبی امان تکنی بای فبی امان تکنی بای در ای آلائی رب بی امان تکنی بای موسیقی 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 ذلك الكتاب لا رأیب فیه غدا فیه غدا لا رأیب فیه غدا فیه غدا ذلك الكتاب لا رأیب فیه غدا موسیقی 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 لا رئیب فیه غدا فیه غدا فیه هدا فیه هدا فیه هدا فیه هدا اوڈالی المتقین فیه هدیع اوڈالی المتقین لا ریف فیه هدى للمنتقید ودقن الله العلي العظیم الفانتحة عبید الرحمن صاحب آزمی دامت برقات مل قدسیہ بڑے حسین انداز کے شاہد کچھ صورتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے جس میں سورہ الرحمن پھر سورہ فاتحہ اور پھر کچھ آیات سورہ بکرا کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا سورہ الرحمن قرآن پاک کے 27 نمبر پارے جس میں اللہ نے 31 بار یہ کہا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلا ہوگی جس میں ذکر کیا گیا بڑی نعمتیں گنیں جنت کی سیر باغات پھول پھل میوے اور پھر دو سمندر اور پھر ان میں دو ہیرے اور یہ جو دو سمندر ہیں یہ 19 نمبر آئیت میں ہیں اللہ ارشاد فرما ہے اور پھر 21 نمبر میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں پھر دو ہیرے ایک لولو اور ایک مرجان اور امام جلال الدین السیوتی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ یہ جو ایک سمندر ہے اس کو سیدہ فاطمہ دوزہرہ کہتے ہیں اور جو دوسرا سمندر ہے اس کو مولا علی کہتے ہیں اور یہ جو لولو ہے اس کو امام حسد کہتے ہیں اور جو مرجان ہے اس کو حشید کہتے ہیں کون کون سی نمت کو جھٹلا ہوگی اور پھر عالی حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی دو بوند ہے کوسروسل صبیل دو بوند ہے کوسروسل صبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا ہے پھر کاری صاحب نے سورہ فاتحہ کیا ہاں انداز خوبصورت اور پھر سورہ بکرہ میں زالی کا کہہ کے قرآن پاک کیسے میں اشارہ ہے زالی کا اس میں اشارہ ہے حاضر اس میں اشارہ ہے علائقہ اس میں اشارہ ہے یہاں آ جائے تو پھر بات عام نہیں ہوتی خاص ہوتی جہاں یہ اشارہ آ جائے اب کتاب کے ساتھ ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ قرآن پاک یاسین وال قرآن تو ہو گیا پھر پارہ نمبر تیس میں قرآن مجید کا لفظ آیا ہے پتا چل گیا قرآن مجید مگر یہ کتاب قرآن بھی انجیل بھی ذہن میں آ جاتا ہے اس کا مگر ذالکہ نے بتا دیا کہ یہ عام نہیں خاص کتاب کتاب کہے کہ قرآن مجید کی عظمت جت مقاری صاحب بیان کریں سبحان اللہ کہیں اللہ آپ کے علم میں اور علم میں اور بیادہ پرازیتہ فرمائے کون کون سی نمبر اور قرآن جیسے اترا ہے میں نے جیسے پہلے اور اس کے بعد کلام خدا کا ہے مگر فرمان حضور کا حضور نے آسان لفظوں میں بتا دیا جیسے رب نے بتایا ویسے حضور نے نہیں بتا دیا اس کو آسان لفظوں میں سمجھا دیا اسے حدیثِ خود سی کہے قرآن جیسے اترا ہے ویسے یہ قرآن ہے اور حدیثِ کچھ کلام خدا کا ہی ہے مگر حضور نے بتایا آسان لفظوں میں اسے حضیثِ قدسی اور پھر حضور کا قول فیلی عملی ساری وہ حضیث کی اقسام علماء ظاہر ہے اس پہ بہت بڑا لیکچر دے سکتے ہیں قولی فیلی تقریری بات کھلے گیا یہ حضیث ہے اور اس کے بعد کیونکہ عربی میں ہی حضور کی شان لکھی گئی قرآن قرآن رہے حدیثِ قدسی حدیثِ قدسی رہے حدیثِ پاک اسی دور میں حضور کی صفت و سنہ کہی گئی اور اس کے لئے کوئی لفظ تو چاہیے تھا تو پھر انتحاب کرنے والی بھی کوئی عام حسنی نہیں اس کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینہ تُ الْعِلْم وَعَلِيُّنْ بَابُهَا مَعِلْمْ کا شہر ہوں اور علیس کا دروارہ اب حضور تھی حضور کی صفت و سنہ کے لئے جو لفظ مولا علی نے منتحب کیا اس بھی اگر آپ سبحانہ دا کہہ دیں تو مقصد پورا ہو جائے گا اس لفظ کو نات کہتے ہیں میں بڑی ترتیر کے ساتھ نات تک پہنچ گیا اگر آپ سبحانہ دا کہہ دیں تو آپ کی بڑی میرے بار اب تو ہوا بھی جو ہے وہ بھی دھم گئی اور آسان کروں تو وہ بھی بیٹھ گئی ہے حضور کا لکر سننے کے پہلے اس نے تواب کیا ہے جب اس کے چکر پورے ہو گئے ہیں تو وہ بھی بیٹھ گئی ہے ذرا سبحانہ دا کہہ دیجئے اور حضور کی صفت و سنہ کے لئے یہ نہیں ہے کہ سترہ سال سے چک خوشی میں کوئی بدعت ہو رہی یہ اسی طرح ہی وہ کہتے ہیں تو یہ ہو رہی ہے نا یہ حضور کی اصحاب اپنے حضور کی موجودگی میں ناتے کے پینتیسے چالیسے حابہ وہ جو حضور کی سامنے نات لکھتے رہے پڑھتے رہے چاروں کلفاء موجود ہیں حضرت کام موجود ہیں حضرت حسان بن ثابت موجود ہیں اور ہماری امہ امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ ہوتا لگا ہا شامل ہے اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ توظہران سلام جنہوں نے ناتے کہیں اور حضور کے وسال کے بعد سو کے قریب اور اصحاب ہیں جنہوں نے قبلہ یہ دو چالیس تھے جو حضور کے وقت میں سامنے لکھتے رہے اور حضور کے جانے کے بعد سو کے قریب مسجد نبوی میں محفل بھی ہوئی سنا حمد و سنا ناد ممبر بھی سجایا سرپرستی حضرت ابو وقر شدیق نے کی نگرانی حضرت عمر فاروق نے کی سیادت حضرت عثمان غنی نے کی قیادت حضرت مولا علی نے کی ممبر حضرت بلال حفظی نے سجایا سدارت خود حضور نے فرمائی اور ناد کے لیے جس کا انتہاب کیا گیا میں نام لوں تو سبحان اللہ بولو گے بولو گے نا میرے کریم آقا کے پیارے شناخان جس کا نام حضرت حسان بن ثابت رضیعت ممبر پہ بیٹ گئے حضور نے بٹھایا ارامی قد حضور صاحب نے کھڑے ہو گئے اور جو ناد کہی وَأَخْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْدِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِذِنُ نِشَاؤ خُلِقْتَ مُبَرَّعَمْ بِنْ كُلِّ عَيْبِ قَعَنَّقَ قَدْ خُلِقْتَ قَمَاتَ شَاؤ سبحان اللہ ذرا کہیے اور اونچی کہیے دربارِ رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی کئی سو سال گزر گئے اب یہ عالم ہے کہ کہیں تو دیوانیں جھوم جاتے اور تب کیا عالم ہوگا کہ دربارِ رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان ممبر پہ جب نات پڑی ہوگی حسان ممبر پہ جب نات پڑی ہوگی اور بوبکر عمر ہوگے عثمان علی ہوگے اور میمن صاحب کی زبانی میں پانچوان شیر پڑھ رہا ہوں ارے حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے اس کو میں آگے لے کے چلوں تو چھے سو سال بعد عبد الرحمن جاپی ساڑھے چھے سو سال بعد جنابِ اسی طور میں امام شرخوزی مصیری پھر اس کے بعد جیخ سادی شہرازی آلہ حضرت محسن کانکو اور بھی کس کس کی بات کرو اور پھر آؤ بہت دور نہیں ہے آپ کے قریب ہے وہ ہستی جسے پیر محر علی شاہ شاہب یہ سلسلہ رکا نہیں ہے اور وادی ہمراہ کی ہمراہ کی وادی مجھے دو ہزار پانچ سے حضور طلب کرتے ہیں اپنے قدموں میں اور اس سال میں نے پہلی بار جب کمرے میں انوشت کیا کہ ہم نے کل جانا ہے بدر کے میدان کی طرف اور ہمراہ کی وادی بھی جانا ہے تو مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے کہا جاؤں گا ضرور اور پھر میں ہمراہ کی وادی وہ وادی دیکھی جہاں پیر محر علی شاہ شاہب حضور کی دین ہوئی بدر کے رستے سے مدینے سے ستہ اسی کلومیٹر راؤنڈ آباؤٹ میں یہ فاصلہ ہے گرامی قدر پیر محر علی شاہ شاہب وہاں بیٹھ کے جو لکھا وہ دیکھا اسی کے چند اشار اور آج کی بزم کے پہلے سناقات کو دعوت عشاء کی نماز غیر موقع سنتیں زندگی میں پہلی بار چھوڑی اس لیے کہ مدینے جلے جائے مدینے جانے کے لیے جلدی جلدی نماز پڑی اور نماز قصر ہی تھی فرض پڑے وطر پڑے چل پڑے جیسے چلے کسی نے کہا رستے میں چور ہیں لٹیرے ہیں داکو ہیں واپس پلٹ جاؤ واپس آئے سو گئے آنکھ لگی حضور تشریف لے آئے جاک جایے در آئے حضور تشریف لے آئے جیسے ہی پتا چلا کہ خوشبو بچا رہی ہے کہ حضور ہی ہیں قدموں میں گرے پیر مہر علی شاہ شہاب نے قدموں میں گر کے جو پہلا لفظ کہا مہر منیر میں خدا اپنے لکھا وہ تھا وہ تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ علماء بس دعا دیتے رہے ہیں جوان درہ ہاتھوں کو اٹھا شکتے ہو کیمرمین درہ ریکارڈ کریں دیوانوں کو ہاتھ میشے نئی سارے کہیے یا رسول اللہ تین بار کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آباز نہیں آئی پیر صاحب کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کوئی اور نہیں حضور ہی ہیں حضور ہی ہیں پھر میں نے عرض کیا کہا مجھے ناراض کیوں ناراض حضور نے فرمایا میرا بیٹا ہو کے میری سنتیں چھوڑ دی میرا پتر ہو کے میری سنتیں چھوڑ دی میری سنتیں در کر دی کہا حضور آپ کے پاس جانا تھا جس جلدی کی وجہ سے زندگی میں پہلی بار غیر موقتہ سنتیں چھوڑی ہیں آئندہ سے نہیں ہوگا بس رخ سے ذرا پردہ ہٹائیے جیسے ہی رخ سے پردہ ہٹا پیر صاحب نے دیکھ کے جو پہلا لفظ کہا وہ تھا سبحان اللہ شامل ہونا چاہتے ہو تو اٹھاؤنا یار ذرا دونوں ہاتھ آپ کو پیر مہر علی کے کلام کا باشرہ دیتا ہوں کہیے سبحان اللہ دیکھتے گئے لکھتے گئے روتے گئے مدینہ پہنچے گھر واپس آئے بچے مری بڑے چھوٹے بیٹھے سبحان اللہ کی آواز پیر مہر علی شاہ شاہم رو رہے ہیں بچوں نے کہا بابا جب سے مدینہ آئے ہیں رو کیوں رہے ہیں آپ نے کہا ہے آج سکھ مترا دیوہ دے رہی ہیں آج سکھ مترا دیوہ دے رہی ہیں کیوں تلڑی حدا کیوں تھی لڑی نو نو جنگ ہے آج نینہ لائیا کیوں جھڑی یہی سوال تھا کیوں جھڑی کہا بابا کس کی یاد سکھ کہتے ہیں یاد کو تان کو محبت کو تڑپ کو کشش کو دوری کو فراق کو وشال کو بچھڑنے کو یہ سارے سکھ کے معنی ہے کس سے بچھڑے کس سے دوری کہا نانا سے ہوا کیا میں جب ہمرا تھا نا یہ واقعہ ہوا حضور آئے سب نے سوال بدلا ہمیں بھی بتائیے نا پھر وہ چہرہ کیسے تھا ہمیں بھی بتائیے وہ ذلفے کیسی تھی ہمیں بھی بتائیے وہ قد کاٹ کیسے تھا ہمیں بھی بتائیے وہ ہمرا کی وادی کیسی تھی پیر شاہب نے پھر جو بتایا سنو کہا عدی فشرا من طلعت ہی وشدو بدا من وفرت ہی فسکرد ہونا من نظرت ہی نینان دیا فوجاں سر چڑیاں کوتے حق مہار زمانی ہیں کوتے دو جگتے سلطانی ہیں اتھے گم عقل انسانی ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہیں جبلہ مکھ چند بدر حضرت مکھ چند بدر پہلے دن کے چاند کو حلال کہتے ہیں روت حلال کمیٹی پہلے دن کے چاند کو حلال کہتے ہیں چاند بڑا ہو جائے تو اسے کمر کہتے ہیں اور جو چودمی کا چاند ہوتا ہے یار جھاگونا یار اور اے چودمی کے چاند کو بدر کہتے ہیں جس کو بنو نجار کی بچیوں نے دیکھ کے کہا تھا تلع البدر علی یار زول اللہ یار زول اللہ مکھ چند بدر چند بدر شانی ہے مکھ چند بدر شان شانی ہے مکھ چند قبلہ دنو رانی ہے مکھ چند بدر محمور اکھی بابا کامت کٹ کٹ تھا بتائیے کہا کامت موزوں تے دور ہسی مازاگ نظر و شمس جبی جنو ایک ہیں آوے رب تے یقین اے صورت ہے بے صورت تھی اے صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا پھر کیا ہوا کہا پھر میں ہمرا سے مدینے آ گیا بابا پھر کیا ہوا کہا سب رو رہے تھے میں تو پہلے ہی رو رہا تھا تواب کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں اینا سکھ دیتے کرولان بھی یتے اے نا مڑ مڑ جھا دیا پاؤنڈیا تے شلوت آمن جی او گھڑیا کی جنو بشر کی شاہ و گدا ڈٹھی جشوی نصیر او شام خدا اٹھے ہوشنے موہ مول اٹھا سبحان النامہ اچھے ملکہ سبحان النامہ اچھے ملکہ مہ اخسن کا حسن کا مہ اچھے ملکہ جسو جھے خانہ مہ اچھے ملکہ مہ اچھے ملکہ مہ اچھے ملکہ اچھے ملکہ جی کتھے میرے علی کتھے میری سر دلہہ کہہ رہے یہ کہہ دیں آتی خوش را من طلعت ہی وشرب بدا من وفرت ہی فسکر تو ہونا من نگرت ہی نینادیاں فوجان سر چڑیاں سرطا بقدم حیتن سلطان زمد بھول لب بھول دہن بھول زکن بھول بدن بھول واللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتن نہ پھر چاہ دھلن پھول کیا بات رجا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے قلیجش میں حسین آر حسین حسین آر حسین آرہ شان کر دوں شمہ و تیبہ میں ہوئی پٹتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے دارا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ آہاں آزم چشنی شہاب کہتے ہیں گزرے وہ جدر سے ہوئی راہ گزر نور اس نور مجسم کی ہر شام و شہر نور لب نور دہن نور زبان نور بیان نور دل نور جگر نور جبی نور نظر نور گیسو کی زیاد نور امامہ کی چمک نور اس آیا ہے رحمت کی ہر زیر و زبر نور سرطاب قدم نور آیا نور نہا نور ہر سمت تیری نور ادھر نور ادھر نور پھر کیوں کرنا ہو زہرہ اوہ حسید اور حسن نور تیری مجسم پاک میں ہے بچہ بچہ اٹھاؤ گے آلہ حضرت کے دام پہ ہاتھ دونوں ہاتھ بلند چاہئے سبحان سبحان راما آج بلند سبحان راما آج بلند بہ احسن آقام مہرین تیری سنا مستان مستان بسوہ کی کتے چاہ آلی 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 کوئی مسئل نان ڈھولن آلی آلی چپ گر مہرین حجار نہیں حضور جیسا کوئی نہیں اور آلی 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 جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے جیسے دوسرا خدا نہیں نہ ہو سکتا اللہ عزت کی قسم ایسے ہی دوسرا مستفا بھی نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے میں اسی پہ اختتام کر رہا ہوں جس نے بھی دیکھا حسان نے دیکھا تو یہی کہا وہ عقصہ نبن پہلہ وہ عجمال یہی پیر میر علی نے کہا سبحان اللہ ماں عجمال ماں عقصہ ماں عقمال پتہ چل گیا دیکھ لیں جیسے چودہ سو سال پہلے ویسے گا اس وقت کافی سارے سانا خان آ چکے ہیں میں نے بھی پہلے پہلے کہا کہ جارا چلو کچھ نہ کچھ کر لیں بعد میں پھر کسی نے جانا ہوتا ہے کسی نے آنا ہوتا ہے کسی کی دوسری محفل کیونکہ ہفتہ ہے تو ہفتہ ناد خانوں کا تو پھر ظاہر چاند رات ہوتی ہے صبح ان کی عید ہوتی ہے تو اس وقت بہت سارے سانا خان جو ہیں وہ تشیر لان چکے ہیں جن میں ایک تو ہمارے محترم قبلہ شاہزیب امجد قادری صاحب آپ کی آمد ہو چکی ہے کراچی سے غلام مصطفی قادری صاحب اور لاس ٹائم لاہور میں تھے تو تب قبلہ پیر صاحب کے ہمرا حضرت قبلہ پیر محمد حسان حسیب الرحمن صاحب عیدگا شریف سے ان کے ساتھ انہوں نے ترکی جانا تھا اور پھر ترکی گئے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آئے خوش آمد ہے آپ کو بھی اور پھر ہمارے محترم ناجم اعالی ہے جامعہ مدینہ ماشاءاللہ قبلہ محترم آدل اتیق المدنی قادری اتاری تو میں نے آخر میں آپ کا نام اس لیے لیا ہے کہ میں آپ کو دعوت دے ٹھیک ہے ورنہ آپ کو جس تردیب سے آئے پھر میں نے تھوڑا سا جان بھوچ کے چلاؤ تاکہ بشمیلہ کے آپ کو اللہ نے بڑی زفوں سے نوازا ایک آدارے کی آپ سرپرستی کر رہے ہیں اور قادری مدنی اتاری رنگ میں رنگے ہوئے ہیں حضور کی نار بڑی خوبصورت آواز جو ہے اللہ نے آپ کو دی ہے تو میں مدنی سے ایک اور نسبت بھی مجھے یاد آگی میرے ہاتھ میں مدنی سونک ماشاءاللہ اللہ مزید ترقییں آتا فرمائے اور غالباً یہ پروگرام لائی لائی پروگرام چل رہا ہے پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور اس وقت چاک خوشی کلرکار یعنی پاکستان میں گیارہ بچ کے پندرہ منٹ ہو چکے ٹھیک ہے نمازِ عشاء کے بعد یہ پروگرام جاری ہے اور آج تیرہ مئی دو ہزار تئیس یہ پروگرام پوری دنیا میں نشر کیا جا رہا ہے میں نے اس لئے وقت اور تریخ بتائی ہے کیونکہ کچھ ایسے ساوسٹوئر بھی ہے تو اس میں وہ لائیو لگا دیتے ہیں اور پھر پتا چلتا کہ یہ تو لائیو نہیں ہے ایسے ہی ہے تو ایک دن مئی کے پروگرام تھا اور لائیو لکھا ہوا تھا مگر ناد خانہ میں پورکوٹ بھی چہتریں بھی نہیں ہوئی تھی یہ نہیں ہو سکتا تو پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ ریکارڈنگ تھی اس لئے میں نے یہ بھی تھوڑا سا ملک ایک نعرہ لگائیں گے لگاؤ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابک یا حبیب اللہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عمالی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اس لئے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے انشاءاللہ نا شریف پڑوں گا آپ بھی اچھی اچھی نتے کر لیجئے کہ انشاءاللہ عدب و اعترام کے ساتھ سرکار کی اس خوبصورت محفل کے اندر آخر تک شریک رہیں گے اور انشاءاللہ جو سکھیں گے سنیں گے ان پر عمل بھی کریں گے محبت کے ساتھ جھم جھم کر سرکار کی برگاہ میں درود پاک پڑنا ہے کوئی بھی لفت خموش نہ رہے مل کر باوازے بلند پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ پھر کہاں دیکھ جب چھوٹ لگے دل پہ مدینہ کی طرف دیکھ جب چھوٹ لگے دل پہ مدینہ کی طرف دیکھ اور کیا بات مدینہ کی مل کر کہیے کیا بات مدینہ کی بولو کیا بات مدینہ کی بولو کیا بات مدینہ کی دنیا کھاتی ہے کھاتی ہے دنیا کھاتی ہے کھاتی ہے دنیا کھاتی ہے خیرات مدینہ کی خیرات مدینہ کی خیرات مدینہ کی اور کیا خوب کیا خوب کیا خوب دماغ دماغ تیرے ہاں تیرے داماد علی تیرے ہاں تیرے دا آدھ علی تیرے اور زہرا تیری دوختر ہے دا آدھ علی تیرے ہاں تیرے دا آدھ علی تیرے زہرا تیری دوختر ہے زہرا تیری دوختر ہے تیرے ایک دوش جھوم کر پڑھئے مل کر باوازِ بلند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدی ومرشدی سیدی عالی حضرت امامِ علی سنت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بیدات قاتعِ نجدیت الشاہ الحافظ القاری امام احمد رزا خان فاضلِ بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا محبتِ قوسرت کلام آئیے محبت کے ساتھ اس کلام کو سماعت فرمائیے عرشِ حق ہے مسندِ رفعت رسول اللہ کی عرشِ حق ہے مسندِ رفعت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے نا بھائی انشاءاللہ دیکھیں گے مل کر کہیں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ بڑی پہری بار سیدی آزا فرماتے ہیں کہ لاورا پل عرش جس کو جو ملا ان سے ملا اوہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی پٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی سور جلٹے پاؤ پلٹے اور چاند اشارے سے ہو جات سور جلٹے پاؤ پلٹے چاند اشارے سے ہو جات اوہ گندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ تجھ سے ار جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو تجھ سے ار جنت سے کیا مطلب وحابی دور ہو ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کے جو رسول اللہ کہے جو رسول اللہ کہنا ہے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ اے رضا خود صاحبیں قرآنیں مطع حبیب مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدھت رسول اللہ کے مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدھت رسول اللہ کے ایک کلام کے مجھے حکم ہو ہے آئیے مل کر اس کے ذر شامل ہو جائیے آئیے مل کر سرکار کے برگاہ میں اتجا کرتے ہیں تاجدارِ حرم نگاہِ کرم تاجدارِ حرم نگاہِ کرم تاجدارِ حرم ہم غریبوں کے دنے بھی سبر جائیں گے تاجدارِ حرم نگاہِ کرم تاجدارِ حرم نگاہِ کرم تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم ہم غریبوں کے دنے بھی سبر جائیں گے آمیِ بے قسا کیا کہے گا جہاں آمیِ بے قسا کیا کہے گا جہاں ہم غریبوں کے دنے بھی سبر جائیں گے تاجدارِ حرم ہم غریبوں کے دنے بھی تاجدارِ حرم کہا تم سے کہوں اے عرب کے کمر تم جانتے ہو من کی بطیاں تاجدارِ حرم ہم غریبوں کے دنے بھی خبر جائیں گے تاجدارِ حرم اے عرب کے دنے بھی تاجدارِ حرم ہم غریبوں کے دنے بھی تاجدارِ حرم ہم غریبوں کے دنے بھی کہاں چلیں مدینے چلیں مل کر کہنا ہے مدینے چلیں میں کشوں آؤ آؤ بس مدینے چلیں آؤ مدینے چلیں آؤ مدینے چلیں آؤ چلیں آؤ مدینے 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 چلیں آؤ مد دکھ دارے دوالا سب جٹتے ہیں شیخانک ست کے بڑھتے ہیں مدی نے چلے آؤ مدی میں کشوں آؤ آؤ بس مدینے چلے پھر دست ساقییں کو سر سے پینے چلے اور یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر تو جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاج دارے حرم نکاہ کرم ہم غریبوں کے دنے بھی سبر جائیں گے تاج دارے حرم تاج دارے حرم اب تاج دینے بہت 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 بہتسب ماشاءاللہ عادل عدی قرحمن صاحب بڑی ہی خوبصورت خوبصورت آواز ہے اور دونوں کلام جو تھے ماشاءاللہ پہلے آلہ دون کا کلام اس کے بعد پھر ایک اور عظیم شاعر کا لکھا ہوا کلام بڑے معروف کلام اللہ آپ کے علم اور زیادہ برکنے عطا فرمائے اس وقت سناخان موجود ہیں اور صرف ادھر نہیں موجود گھر میں بھی کچھ احباب موجود ہیں اور کچھ ادھر نظر میں ہیں اور کچھ ہمیں ادھر دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر تک وہ احباب پی ایسٹیج پہ تشید لے آئے ہیں علماء بیٹھے ہیں خدابات کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ہے ابھی ہمارے انتہائی موشن بزرگ بھرپور سے بھرپور بھرپور ہم اس کو بھرپور کہتے ہیں اچھا تو آپ بھرپور کہتے ہیں اصل سمجھ تو آئی گئی ہے تو ہمارے بزرگ ہیں جی حضرت علامہ مولانا غلام شبیر ساتھ دامت پر قرآن کچھ دیا عرصہ دراز سے پچیس سال تو مجھے ہو گئے ہیں وہ سلسل کچھ ایس دو غیر آزویاں ہوئی تھی کیونکہ ان کی وہ جو صدیقی اکبر کی اس کے حوالے سے ڈیٹ ہوتی ہے صدیقی اکبر کانفرنس بائیس جمادی ثانی کے مطابق اس میں کوئی ایک دو بار میں ڈیٹ انگریزی کی ٹکرائی ہے ورنہ عرصہ دراز سے دن کی اور بہت لبی نشیس ہوتی ہے صبح دس بجے سے لے کے پھر رات اگلے دو تین بجے تک یہ پروگرام اور کاری صاحب اس کو ہرینج کرتے ہیں میں خیر مقدم کرتا ہوں خوش آمدیت جو آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اسی طرح آپ اپنے عقیدے کی بات کرتے رہیں دیگر اتنے عباب اور علماء مشایخ میں سب کو خوش آمدیت اب چلتے ہیں روشنیوں کے نگر کراچی اور وہاں سے تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے مسلک کے ایک نوجوان سانا خان جن کو بچپن میں ہی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے نبیب کا خاص کرم ہے ان پر آواز انداز کلام اور پھر پورا مگن ہو کے پورا تاری کر کے اور تصور میں اگر عزور کے شہر کی بات ہے یا شہر مکہ کی بات ہے یا کسی در کی بات ہے کسی ولی کی بات ہے اس کے مزارات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں ان ہر کلام اور ان کے ہر الفاظ سے یہ واقفیت رکھتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ترکی میں بھی یہ شہزادہ نیحازری پیش کر کے عرضی وطن واپس پہنچا ہے تو میں غلام مصطفیٰ قادری صاحب آپ سے ملتمش بارگاہ رسال مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نظرانہ محبت و مودت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور جتنے حباب جتنے مشائق آئے ہوئے ہیں ان کا آپ کی استقبال نہیں کریں نعرہ تک بھی نعرہ رسال نعرہ حیدر نعرہ تحقیق نعرہ غوش اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسولات السلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ وآلہ صحابہ یا حبیو اللہ السلام علیکم بہت شکر بزار راجہ تعمور صاحب کا عبدالقادر بھائی کا جن کی دعوت پر اس خوفصرت محفل میں حاضری ہوئی اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے ہر بندہ میرے ساتھ ملکے باواز بلند درشریف پڑھ لے سلام علیکہ یا رسول اللہ بس سلام علیکہ کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تنوا تیرا اور تیری میں راج کہ تُو جانے کہاں تک پہنچا میری میں راج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا ہر بندہ باوازِ بلند صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم درودِ علیہ بیت کی فرمائش ہے انشاءاللہ اسی سے ہی اپنی حاضری کا آغاز کروں گا ملکہ شامل ہو جائیں اللہم سلینا سیدنا و مولانا مغامر اللہم سلینا سیدنا و مولانا مغامر اچھا شرمانہ نہیں ہے ہر بندہ میرے ساتھ ملکے باوازِ بلندے اللہم سلینا سیدنا و مولانا مغامر اللہم سلینا سیدنا و مولانا مغامر اللہم سلینا سیدنا و مولانا مغامر پڑھتے ہیں گر درود تو بھئی کوئی آپ سے پوچھ لے درود پڑھتے ہو بھئی ملتا کیا ہے تو اس کو یہ جواب دینا ہے کہ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا سوابق ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا سوابق ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا سوابق ہے بھیجیں اگر سلام تو آم بھیجیں اگر سلام تو آتا جوابگ ہے اللہ اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا مبابل زہرہ پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام میں ہے سیدہ زہرہ پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام میں ہے زہرہ پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام میں ہے سیدہ زہرہ پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام میں ہے زہرہ پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام میں ہے سیدہ زہرہ پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام میں ہے سیدہ زغرا فی بیجتے ہیں جو دروت و سلا میں گئے سیدہ زغرا سیدہ زغرا فی بیجتے ہیں جو دروت و سلا میں گئے سیدہ زغرا زغرا مجھتے ہیں جو دروت و سیدہ زغرا سیدہ مولانا محمد اللہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 جلت میں مصطفیٰ کی صحابہ جگہ رہے مولا جلت میں مصطفیٰ کی صحابہ جگہ رہے یا رب میری دعا میرے بابا وغا رہے اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا و غرم اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا و غرم اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بہت خسرت کناب کی فرمائش انشاءاللہ اس کے لئے جاندہ شہر پیش کروں گا موسیقا 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 سنتے کے مغشر میں صرف کی دسائی ہے گرول کی دسائی ہے لو جب تو بنائی گئے اور مچنا گئے مچنا گئے کی رغمت نے اوہ امید بتائی ہے مچنا گئے کی رغمت نے اوہ امید بتائی ہے مچنا گئے کی رغمت نے اوہ امید بتائی ہے کیا بات تیری مجھ رہے کیا بات تیری مجھ رہے کیا بات بتائی گئے اوہ شیر سنے سب نے سف مغشر میں للکار دیا ہم کو آقا سب نے سب مغشر میں للکار دیا ہم کو کیا بات تیری مجھ رہے کیا بات بتائی ہے سب مغشر میں للکار دیا ہم میرے سونے آقا سب نے سب مغشر میں للکار دیا ہم کو سب نے سب مغشر میں للکار دیا ہم کو للکار دیا ہم اے بک سوکے آقا اے بک سوکے آقا اے بک سوکے آقا اے بک سوکے آقا اب تیرے دوہائی ہے اے بے گنسوں کے آقا اب تیرے دوہائی ہے اور متلا میں متلا میں کی شک کیا تھا بلہ غرزا بلہ متلا میں متلا میں یہ شک کیا تھا بلہ غرزا بلہ غرزا بلہ غرزا متلا میں یہ شک کیا تھا بلہ غرزا بلہ غرزا بلہ متلا میں یہ شک کیا تھا بلہ غرزا بلہ غرزا بلہ اور سنی اٹھائیں سی دہات اٹھائیں سی دہات اور سینے کا زور لگا کے بولے متلا میں یہ شک کیا تھا ہاں متلا میں یہ شک کیا تھا بلہ غرزا بلہ غرزا بلہ غرزا سورہ بلہ غرزا بلہ غرزا سورہ شک کے بلہت سیف سے خن کی رسائی ہے ہمارے تحمل بھائی کی فرمائش پہ بہت مسرت کلام کی چند آشار کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کی کیا مدینہ رہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کی کیا مدینہ رہے میں کیا بتاؤں کی کیا مدینہ رہے بس میرا بس میرا بس میرا مدینہ رہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہ مدینہ رہے میرا بس میرا بس میرا بس میرا مجھے بتاؤ نہ کیا کوئی دو سیرا مدین نا رہے کیا بتاؤ آرام ہے کیا بتاؤ اور اس کی آفوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو کس کی جس کا دیکھا ہوا مہدین نا رہے جس کا دیکھا ہوا مہدین آگ کیا بتاؤ اور دل فیدہ آگ مہدین 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 سب کا فیدہ اٹھاؤ سیدھا ہاتھ اٹھاؤ سیدھا ہاتھ اور بولو دل فیدہ ہے میرا دل فیدہ ہے مہدین 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 ی دنیا آرہ ہے مہدین دے 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 میرے سوڑے آقا دنیا والے تو دے 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ دے 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 میرے سوڑے آقا دنیا والے تو دے 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 میرے سوڑے آقا دنیا والے تو دے 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 پیار دیتا پیار دیتا تو بس مہدی نہ رہے پیار دیتا یہ دنیا والوں سے اب وفا کیا ملے یہ دنیا والوں سے اب وفا کیا ملے پیار دیتا تو بس مہدی نہ رہے پیار دیتا زخنی دل کی زخنی دل کی دواں میں دین نہ رہے پیار دیتا تو بس ہوجاتے اٹھ کے جاؤں آقا میں اٹھ کے جاؤں سوڑا میں اٹھ کے جاؤں یا رسول اللہ میں اٹھ کے کبھا جاؤں مدینے سے میں اٹھ کے جاؤں کبھا جاؤں مدینے سے کیا کوئی دو سیرا مہدین نہ رہے کیا کوئی دو سیرا مہدین نہ رہے کیا بتاؤں اور دل میں اب کوئی یا رسول اللہ دل میں اب ہے کوئی آرزو کی نگی ہے تو بس یا محمد یا مہدین نہ رہے یا محمد یا مہدین نہ رہے کیا بتاؤں اور میں کیا بتاؤں کیا مہدین نہ رہے بس میرا ہوتا مہدین ہے جا بتاؤں دروشری پڑھنے تیتا جی سنت وہ زی شانے گیا ساتھی گی مرے چانے گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف گیاں دھیان گیا لے خبر جزے کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جزے کے غیروں کی طرف دھیان گیا مید مولا میرے آنکھا تیرے کر بانے گیا میرے مولا میرے آنکھا تیرے کر بانے گیا اب جس نے بس انہیں جانا اور انہیں مانا وہ بولے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے ریسے کا تاجدار ختم نبور ہونے جانا ہونے والا نہ رکھا ہے ریسے کا مونے جانا ہونے والا ہونے جانا ہونے والا ہونے جانا ہونے والا نہ رکھا ہے ریسے کا اچھا پھر کیا ہوا للا ہل ہوئے دل میں دنیا سی مسلمانے گیا للا گل پھر کیا للا گل پھر کیا دھر میں دنیا سی مسلمانے گیا جانو دل جانو دل جانو دل اچھا پھر Chic مدینے بل helped بل پھر کیا سی مسلمانے گیا جانو دل خواب رہے دل جانو دے ہو سوخی رہے دے سبے تو میں دین تھے پہنچے تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا سا راتوں سا آنے گیا تم نہیں چلتے رضا راتوں سا آنے گیا نبی کا لب پر جو ذکریں غیبیں سالایا کام حالایا جو ہجر تیبا میں یاد بل کر خیال آیا کام حالایا جو ہجر تیبا میں یاد بل کر خیال آیا کام حالایا کام حالایا عمر کی جہدتیں پہ جاؤں قربا کام حالایا کام حالایا کام حالایا جو ہجر تیبا میں یاد بل کر خیال آیا سنو 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 عمر کی آنے عمر کی آنے اسے پفر پر جو سوال آیا کام حالایا عمر کی آنے سے کفر پر جو زوال آیا اور نبی تو سائم سبی ہیں سبی ہیں عالی ہیں رتب سب کے عظیم و بالا نبی تو سائم سبی ہیں عالی ہیں رتب سب کے عظیم و بالا مگر مگر جو آخر مگر جو آخر آمینہ کا مولالا مولالا مگر جو آخر میاں مولالا مگر جو آخر مگر جو آخر مولالا مولالا موسیقی نبی چاند غیر ستاری صغاب ہر صغابی نبی ہر صغابی نبی جلدیں سنیوں سن لو 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 کا اعلام سن لو موسیقی سن لو اوہ کوئی جلد آئے جلد اچھا جلانا آپ نے بھی ہے انشاءاللہ جلائیں گے صحابہ کے ملکروں کو جلائیں گے اوہ کوئی جلد آئے اچھا جلد آپ نے کہنا ہے کوئی جلد آئے ہر بندہ سینے کا زور لگا کے بڑے کوئی جلد آئے کوئی جلد آئے کوئی جلد آئے دیکھیں ایسے نہیں جلد ہر بندہ اٹھائے سینے کا زور لگا کے بڑے کوئی جلد آئے 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 میں جلاؤں گا دردوے صحابہ دے سوڑاوائیں گا ہرام ہے دردوے صحابہ دے سوڑاوائیں گا مولا مصطفیٰ صحابہ کے ملکروں کے ساتھ کیا ہوگا اس صحابہ دے منکیرانو صحابہ دے منکیرانو پیرا تھل لہاوائیں گا اس صحابہ nasıl بھیجelik اس صحابہ دے منکیرانو آہ میں دردوے صحابہ دے سوڑاوائیں گا کوئی جلد آئے جلدہ کوئی جلد آئے جلد آئے جلدیں چار وڑی سوڑی چار وڑی سوڑی میں تین آرہ میں تین آرہ کھتے چار یار جاو آنگا میں دردبی صحب دین سوڑا آنگا سوڑا آنگا پڑنا کسیدہ حک دیوالی دہ پڑنا کسیدہ حک دیوالی دہ سارے نکاؤ ملکیں نکاؤ اور نعرہ حلی دہ پڑنا کسیدہ اب جو علی کا ملنگ بن کے بیٹھا ہے علی کا دیوانہ بن کے بیٹھا ہے اور علی کا پروانہ بن کے بیٹھا ہے اٹھائیں سیدہ ہاتھ اٹھائیں سیدہ ہاتھ ہو لہرا کر بولے علی مولا 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 اٹھائیں سیدہ علی مولا 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 علی 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 سبحان اللہ علی علی ماشاءاللہ مولا مصطفیٰ قادری پیراچی شہی بہت پیاری ناتیں آخر میں ذکر صحابہ اور ذکر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کری حاضری کے دوران سیالکورٹ سے محمد شکیل اشتف قادری صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں دیگر مہمان بھی ایک دوست عبیروں نے جانا ہے اکیس مائی کو بروز اتوار ایک محفل ہے اُس کا اعلان میں کر رہا ہوں باقی اعلان میں بات میں کروں گا مرکزی جامعہ مصطفیٰ یہ بادشاہ پورے تھے جی تو وہاں پر عظیم اشاد محفل ہو رہی ہے اس میں حضرت علامہ مولانا محمد عویس مرتضی نوری صاحب اُکارا صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں کاری ریحان حبیب زوروردی محمد آدم کوئی کی علامہ صغیر احمد فیضی صاحب علامہ محمد حارون تاہری نقشمندی صاحب آپ موجود ہیں آپ سرپرستی میں یہ پروگرام ہو رہا ہے اس میں اور بھی دیگر مہمان ہیں احباب ضرور تشریف لائیے گا چھانے سے آبا کانفرنس ہو رہی ہے اور اہل سنت و جماعت کا یہ وطیرہ اور وظیفہ اور عقیدہ ہے کہ ہم جیسے ذکر صحابہ کا پرچار ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں ایسے ہی ہم ذکر اہل بیعت بھی گج بج کے کرتے ہیں تو میں چند اشار کے شاد عرض وطن کے عظیم سناخان کو صدا دے رہا ہوں پارہ نمبر پچیس میں سے ایک آیت پڑھ رہا اور یہ سورہ شورہ ہے اور اس کی آیت نمبر تئیس پڑھ رہا اور ذکر اہل بیعت کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ بولو گے نہیں آپ کی توجہ جو ہے ابھی بھی اسی اور طرف ہے تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں یہ صورت مکی ہے مگر اس کی تئیس سے لے کے پچیس تک جو آیات ہیں یہ مدنی ہیں اور میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں جس میں مجھے ذکر اہل بیعت کرنا ہے قُلْ لَا أَسْعَلُكُنْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ اس کی تفسیر اور تفسیر میں نہیں جانا چاہتا بس اس کی تفسیر مشند احمد امام احمد بن حنبل جو کہ فقہ کے چوتھے امام ہے اور ان کے شاگردوں میں شامل امام بخاری امام مسلم امام ترمغی امام ابن ماجہ امام ابو دعوت اور امام نسائی شامل ہیں یہ شاگرد اس کی تفسیر کرتے ہیں اس آیت کہتے ہیں اس مراد اب حضور تو ہے جو حرستیاں لکھی ہیں ان میں حضور کے بعد جس کا نام ہے وہ سیدہ تیبہ تاہرہ آبیدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ تظہرہ سلامتا دوسری ہستی وہ ہیں مولا علی تیسری ہستی امام حسد اور چوتھی ہستی امام حسید گرام یہ قدر اسی لیے جو پنچتن پاک یہ جو گنتی ہم گنتے ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہے کبھی قرآن میں ذکر اور کبھی احادیث میں ذکر ایک حضیث پڑھ رہا جو میں زبعہ عظیم کتاب سے لے کے پڑھ رہا اب آپ کو پنچتن پاک سمجھ میں آ جانا چاہئے حضور مسجد نبوی میں تشریف صحابہ حاضر ایک عورت مسجد میں داخل ہونے لگ حضور نے دیکھا صحابہ حکم دیا یہ جو آ رہی ہے یہ نہ آئے صحابہ نے فرمایا حضور فرما رہے تو نہیں آسکے وہ چلی گئے اب حضور نے فرما دی واپس چلی گئے صحابہ نے پوچھا آقا اور بھی عورتیں آئی تھیں کچھ سوال لے کے آئی تھیں آپ نے جواب دیئے جواب عطا فرمائے اس کو کیوں واپس بھیجا گیا حضور نے فرمایا اس پہ غسل واجب تھا یہ بغیر غسل کے آ رہی تھے صحابہ نے پوچھا آقا کیا بغیر غسل کے کوئی نہیں آسکے اب میں پنج تن پاک پڑھنے لگا ہوں کیا بغیر غسل کے کوئی نہیں آسکے حضور نے فرمایا میں علی فاطمہ حسن اور حسین اب ذرا شہرے بتائیں کہ کون کون پنج تن پاک کا نوکر بیٹھا ہوا ہے کیا کہنا دونوں ہاتھ بلند اور میں ان ہاتھ کھڑے ہونے پہ آپ کو مبارک دیتا ہوں اور اس مبارک بات پہ ماراجل پہرین کتاب سے حدیث وہ آپ تک کنچھا رہا ہوں جو حضور نے ہمارے لئے کہی شکیل بھائی حضور فرماتے ہیں میں درخت ہوں سیدہ کائنات اس کی تہنیہ ہے مولا علی اس کا شدوفہ ہے امام حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں اور جو ہم سے پیار کرتا ہے وہ اس درخت کے پتے ہیں جیسے پتے درخت سے جدا نہیں حضور فرمارے ہم سے پیار کرنے والے جنت میں بھی ہم سے جدا نہیں ہوں گے ہمارے شاتھ ہوں گے دعویٰ ہے میرا نار جہنم سے بری دعویٰ ہے میرا نار جہنم سے بری ہوں دعویٰ ہے میرا نار جہنم سے بری ہوں میں پنجتنی پنجتنی ہوں نہ کہنا پنجتنی پنجتنی ہوں ایک منٹ کے لیے ہاتھ نیچے نظر نہیں آنے چاہیے تجھ کے پانچوں کا باشتہ دیکھو اٹھاؤ ذرا دھو نوہا بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات فیرن نشاہ حسین و حسین مصطفیٰ علی اور پیر نصیر و دنشاہ شہاں آپ فرماتے ہیں میں ہوں گدائے پوچھائیں آلِ نبی نشیر دیکھے تو سہی نار جہنم لگا کے ہاتھ دعویٰ ہے میرا دعویٰ ہے میرا نار جہنم سے بری سو جائے جو کشم سو جائے جو کشمت تو جگہ لیتا ہوتی ہی سو جگہ لیتا ہوتی ہی ہر بگڑا ہوا کام ہے روز حسین ابن علیؑ میں پردہ سرکار ہوں حسین ابن علیؑ میں پر جدنی پر جدنی پر جدنی پر جدنی پر جدنی پر جدنی جوں لائین آزم پھڑکنا ایتنا اب آنٹ لیتے ہیں وقت اپنا لائین آزم پھڑکنا ایتنا اب آنٹ لیتے ہیں وقت اپنا عطبہ شہبہ ولی تیرے عطبہ یزید کی تازی کے والد کا نام عطبہ ہے شہبہ یزید کے یزید کی تازی کے چچا کا نام شہبہ ہے یزید کی تازی کے بھائی کا نام ولید ہے بزر کے میدان میں یہ تینوں تلواریں لے کے آئے تھے انہوں نے کہا تھا ہم خاندانی ہیں حضور سے کہا بندے بھی خاندانی بھیجئے لڑنے کے لئے اب حضور نے ان کے شامنے کہا تم خاندانی سنو میں اپنے خاندان کے بھیج رہا صرف خاندانی نہیں اپنے خاندان کے اب جو بھیجئے وہ بھی سنو تین کے مقابلے میں تین گئے شجرہ بھی سنتے جاؤ سبحاندہ بھی کہتے جاؤ حضور نے سب سے پہلے جس کو اٹھایا وہ ہے حضرت امیر حمزہ بن عبد المتلی دوسری ہستی حضرت و بیدہ بن حارش بن عبد المتلی اور تیسری ہستی کے نام پہ ہاتھ نیچے رہ گئے تو دکھ لگے گا تیسری ہستی مالا علی مالا 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 اب آنٹ لیتے ہیں بخت اپنا غطبہ شہبہ ولید تیرے باشک شہیں مشرقین میرا خدا کی لانت تیرا مقدر خدا کی لانت تیرا مقدر خدا کی رحمت نصیب میرا نصیب میرا مجھے منظور ہے یہ سودا مجھے منتلے خدا کی رہی تیرے دل پر کیسے گرہ پڑی تجھے اسے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین میں مردہ سرکار حسین ابن علی ہوں میں مردہ سرکار حسین ابن علی ہوں پھر کہہ دیتا ہوں پھر کہہ دیتا ہوں یعنی آزم بھڑک نہیں دینا اب آنٹ لیتے ہم وقت اپنا اتبا شہبہ ولید تیرے بس ایک شہ مشرقین میرا خدا کی لانت تیرا مقدر خدا کی رحمت نشیب میرا مجھے منظور ہے یہ شادہ یزید تیرا حسین میں مردہ سرکار حسین ابن علی میں مردہ سرکار حسین ابن علی میں مردہ سرکار حسین ابن علی جب تک علی دلوں میں بشایا نہ جائے گا یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لو جب تک علی دلوں میں بشایا نہ جائے گا خلدے برین کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چرک کے کہنے لگا مردہ کلال یہ شر علی کا ہے علی کا ہے یہ چھکایا نہ جائے گا اور جیسے پڑا حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا نورِ خدا کی روشنی کائم ہے آج تک ارے پھوکوں سے یہ چرا دھوچایا نہ جائے گا جب تک ہمارے سر پہ ہیں حسین 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 ہم کو یزید یسے در آیا میں مہدہ سرکار حسین سبت علی ہوں میں مہدہ سرکار حسین سبت علی ہوں میں مہدہ سرکار حسین سبت علی ہوں آخری گومنٹ مختاج نہیں ہوں میں زبانے میں صدقہ مجھے ملتا ہے بہت آل نبی کا صدقہ مجھے ملتا ہے بہت آل نبی کا اس در کا بکاری ہوں تو عالم کھنی ہوں میں ملتا ہوں آخری شیر پڑھ رہا ہوں تین شیر ہیں جن کی مشل نہیں ایک اللہ کا شیر ایک مصطفیٰ کا شیر اور ایک ہے حسین کا شیر اللہ کے شیر کو مولا علی کہتے ہیں مصطفیٰ کے شیر کو حضرت امیر حمدہ کہتے ہیں اور آخری شیر پڑھ رہا ہوں حسین کے شیر کو اٹھاؤ دونوں ہاتھ غازی عباس کہتے ہیں عباس کہتے ہیں مستانہ اے حیدر مستانہ اے حیدر ہوں میں عشق سے سرشان مستانہ اے حیدر کیوں نہ کہوں میں کہ مقاتل کا دھنی ہوں پھر کیوں نہ کہوں میں کہ مقاتل کا دھنی ہوں میرا اللہ جسے آجے کمال دیتا ہے عباس کے نام پہ آخری چار مشرے زہرہ کی دعاوں کا نام ہے عباس جس کا نام خود سیدہ نے رکھا وہ ہے عباس جس کو خدا سے خود سیدہ نے مانگا بولو نا یار وہ ہے عباس جس کے جوڑے اپنے ہاتھوں سے سیدہ نے سیئے وہ ہے بولو کان عباس میرا اللہ جسے آجے کمال دیتا ہے پھر اسے زہرہ کی چوکھٹ پے ڈال دیتا ہے کسی کو پرک نہ ہو تو یا حسین کہو یا حسین کہو یہ وہ نام ہے جو شجریں کھنگھال دیتا ہے مستانائیں مستانائیں حیدر غمائے عشق سے سرسار عباس کا ناکر ہو شہدی کا بفادار عباس کا ناکر ہو شہدی کا بفادار عباس کا ناکر کھنگھال دین کر معلوم Renee کیوں نہ کہوں میں کہ مقت ہے کھنگھال نے ہوں پھر کیوں نہ کہوں میں کہ مقت ہے کھنگھال نے ہوں پھر کھنگھال کا جلدہ م Light راپساہ جو سرmm ai تو آخر شعر میں ایک آپ کے کہنے پہ کہہ دیکھا ہوں ہر اہلِ عرب اہلِ عجب اہلِ عدب کو پنچ وقت نماز آکے بتاتی ہے یہ سب کو میں آلِ محمد کے گھرانے میں پلی میں آلِ محمد کے گھرانے میں پلی ہوں تہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دو تیری پشت پہ میرا حسین میں آلِ محمد کے گھرانے میں پلی ہوں دے بنجدنی 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 تو آج گھر گھر یزید ہو جا تبی کی سننا تیان ہوتی خدا کے گھر میں آزان ہوتی اسلام کا اور ہی رنگ ہو جا پشر کے چہرے پر رنگ ہو جا اب سامِ غم کے سناتا بھیلتا بھارِ ظلمات اُٹھا تا بھیلتا انداد نہ کرتے اگر حسین حسین کو اسلام ٹھو کرے میں آلِ محمد کے گھرانے میں پلی ہوں میں بنجدنی 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 میں بنجدنی تاواہ میرا توان اللہ توان اللہ یہ مبدت ہے اللہ اسئلکم علیہ عجرم حلقا مبتوکرپا یوز کی تفسیر یہ ہیں پانچ کن پان پانپا جس پاکی کا ہم نے ذکر کیا ہے سمجھ تو گئے ہیں ہماری اممہ عائشہ صدیقہ نے بتایا یہ پاکی کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کہہ دیا پندرہ رمضان کا دن تھا آخری بات تھا زہر کی نماز کے بعد گودھ میں امام حسن کی آمد ہوئی ہے ہماری اممہ فرماتی ہے یہ سیدہ کائنات امام حسن کی آمد کے بعد اسی مسلحے پہ اسی جگہ کھڑے ہو کر حسن کو شاید رکھ کے نماز اثر ادا کر رہا آنے والا بی پاک جس کی گودھ میں آیا وہ بی پاک جس کا بیٹا وہ بی پاک جس کا بھائی وہ بی پاک یہ دعوت دے رہا ہوں فخر شناف خان پاکستان اور ہوا نے ہمارا ساتھ دیا بارش کی مجید بھی ٹھہر کسیتی رہی اور پوری تیاری ہو چکی ہے سیالکوٹ کلندرِ لہوری کا شہر اور وہاں سے آنے والا وہ شہزادہ جنہوں نے بہت سارے کلام پیش کیے مگر جو آپ کی پہچان بنا ہے وہ سیدہ کائنات کی نسبت سے آؤ محترم محمد شکیل اشرف قادری صاحب عالمی شہرت کے حامل حدیعہ پیش کرنے کی شہادہ تھا ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ کی رحمان الرحیم سامنے محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب تو پہلے بہت بہت مبارک بات سمور صاحب بھائی معظم صاحب ہمار بھائی پوری انتظامیاں ایک ایک فر اگر میں انتظامیاں چوں یا تو سی جن نے آئے بیٹھے ہو اگر میں ہر قصدہ نا نہیں نہیں جاندا ایک گل میں ضرور جاننا حسنین دنانا ہر قصدہ ناوی جان دینے ہر قصدہ چہرہ بھی پہ جان دینے آتے ہیں وہ ہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی ہے تو انہوں تردی لگ رہی ہے حضورت فرمان دے رہے ہیں جی دو میں فرچ تھنڈی ہوا آوے نا بس اہی سوچیا کرو کہ مدینہ پھاک تو ہی آئی ہے اللہ انہوں نے قبول و مذہور فرمائے بڑا خوبصورت میرے بھائیوں نے احتمام کیتے ہیں ہر طرف اپنا رحمتی بارش ہوئی ہے لیکن تھنڈی تھنڈی ہوا لگ دائے قریب قریب بجڑیاں جگہ نہیں ہوتے کتے بارش ہو رہی ہے جتو تھنڈی تھنڈی ہوا محسوس ہو رہی ہے اللہ سب نہ آنا پڑھ نہ پڑھنا آنا اپنی بارگاچ کو بھول و مذہور فرمائے میرے بڑے پسند دیدہ نکیبیں محفل بھائی آبت خیال صاحب نے کیا خوبصورت رنگ بنایا ہے یقین منوں ایسا ذکر چھیڑی ہے دل کا ریاسی ہے پڑھ دے رہن ساری رات ہی سونتے رہی ہے اللہ انہوں نے سلامت رکھے اللہ کو اٹھا سب نہ آنا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاچ کو بھول و مذہور فرمائے منوں تمور بھائی نے بھی اور بھی دوستہ نے موزم بھائی نے امار بھائی اور اسپیشلی آدم گرافکس کا کم کھا رہے نے ان آوازتے میں خاص دعا کرنا اللہ پا کرنا نو مزید اس کم چیزت دے پر کر دے حمد باری تعالیٰ دی ایک پرزور فرمائش جیڑی بزریاں میسیج بھی کہیں فرمائش مصول ہو جان دی انہیں تے حمد باری تعالیٰ دے چاندہ شاد میں پیش کرنگا اس تو پہلے درود پاک باوازے بلند کوئی زبان خموشنہ رہے فرمائش جیڑے جیڑے حکم نے انشاء اللہ وہ میں پیش کرنگا منکبت مولالی بھی پڑھی جائے گی اور انڈ تے ترانے ختمے نبوت بھی پڑھی آ جائے گا حمد باری تعالیٰ دے آگا بیجے 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 صلی اللہ علیہ وسلم ملکہ یا حبیب راہ سجاہ چکے ایک باری صلی اللہ علیہ وسلم ملکہ یا حبیب راہ اللہ علیہ وسلم اللہ میں اے دوزار ساتھ اٹھ دیکھ اپنے آلبم چھے پڑے ہسی آبت بھائی تجمل بھائی بڑا مقبول ہوئے وگڑے سارے کم بڑوں دا اللہ وگڑے سارے کم بڑوں دا اللہ سارے آدھی گل 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 بڑوں دا اللہ وگڑے سارے کم بڑوں دا اللہ وگڑے سارے کم بڑوں دا اللہ سارے آدھی گل بڑوں دا اللہ سارے آدھی گل بڑوں دا اللہ سارے آدھی گل بڑوں دا اللہ سامنے بیٹھو انہا خوش طور پہ کمام کیتا ہے بڑی محبت نل سارے پڑ دینے پہے میرا بھی پورا ایراد ہے آجو آجو سرماو نا کھڑے ہو کے نا ویسے کھڑے ہو کے ویسے گل کر دینا کرکٹ میچ بیکھے جاندہ ہے والی وال میچ یا کوئی اور کواڈی ایسپا سے کوئی میلا ہوں گا ہوگے حضور دی میں فر بے کے سونی جاندی اے درییاں بچھائیاں گئی ہیں نہیں میں کیا پھکڑے سارے کام بناؤں دا اللہ جنہوں اللہ دا نال ہے کہ تھنڈ پیندی ہے ہاتھ چھوکے کہے گا سارے آدھی کل بناؤں دا اللہ سارے آدھی کل بناؤں دا اللہ اللہ ہو اللہ سار سے بولو اللہ 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 ہو اللہ پچھر دے وچ کینے انووی فکر دائی کیوں کہ کار کار رزق پچھوندہ اللہ اے کیوں کہ کار کار رزق پچھوندہ اللہ اے سجا ہاتھ چھوکے ہاتھ چھوکے گینے سارے آدھی گل بڑوںدہ اللہ اے بلو نا سارے آدھی گل بڑوںدہ اللہ اے سارے آدھی گل بڑوںدہ اللہ اے بولو نہ سارے آدھی گل بڑوں تا اللہ اے اے بختان دے مارے اور اپنوں یاد کرو اے بختان دے مارے اور اپنوں یاد کرو اے بختان دے مارے اور اپنوں یاد کرو ستے ہوئے لیک جگوندہ اللہ اے یا اللہ چیڑا ہاتھ کھڑا کر کے کہے اللہ اے دا ہاتھ کدھی کسے دا مو تھا جنو ہے ستے ہوئے لیک جگوندہ اللہ اے ستے ہوئے لیک جگوندہ اللہ اے سارے آدھی گل بڑوں تا اللہ اے سارے آدھی گل بڑوں تا اللہ اے اللہ اے سارے آدھی گل بڑوں تا اللہ اے سارے آدھی گل بڑوں تا اللہ اے دا کھڑا کرے علی فلا چمدی دیبوٹی مرشد من بیچ لائی مرشد من بیچ لائی مرشد من بیچ لائی مرشد من بیچ لائی اتحر حلقے حلق جائیں اندر بوٹی موشک بچایا ہتے جان پھلے آئی ہوں مرشد والا ہاتھ سو کے اچھی کہے گا ہاں جیوے مرشد کامل بابو بابو جیوے مرشد کامل بابو جیوے مرشد کامل بابو جیوے مرشد کامل بابو 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 اللہ هو اللہ حوالہ اللہ اللہ ہاتھ چکا ہاتھ چکا اللہ 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 میں نے فرماں لگے اے ہو نہیں سکتا کہ تُسی کلام اکبال نہ پڑھو ڈاکٹر محمد علامہ اکبال رحمت اللہ تعالی لے کلام ہی ایسا ہے میرے نال کیونکہ آبد بھائی بڑا کمال اینہ دیوی خواہش ہے اپنی حاضری میرے نال پرش کرنگے خوبصورت ایک کیفیت والا ایک رنگ ایک ماحول بنے ہیں ہاں 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 خودی کسد نیہاں لا الہاں اللہ پڑھئے لا الہاں اللہ سجا ہاتھ چکے اللہ 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 اُسین حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سلکتا کے پہالا الہا اللہ 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 جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خدا گاہی کھلکتے ہیں غلاموں پر اسرارِ شہنشاہی اے طائلِ لاہوٹی اس رشق سے موت اچھی جس رشق سے آتی ہو پرواز میں قوتا ہی دارہ و شکندر سے وہ مرتے فقیر اولا وہ جس کی فقیری میں دوئے اشہد اللہی آئینِ جوا مردہ حق گوئی و بیبا کی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا ہی اگرشِ پتھ ہیں اگرشِ پتھ ہیں جماعت کی آس تینوں میں اگرشِ پتھ ہیں اگرشِ پتھ ہیں اگرشِ پتھ ہیں جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکمِ اعزا مجھے ہے حکمِ اعزا اللہ اللہ حقیل چیزہ ہاتھ اس میں امہ میں ہاتھ چھوکنا کہو لہ اللہ حقیل یہ ایک سجا میں کرکس کا جہاں سار ہے شہی کا جہاں اور مجھے ہے حکمِ اعزا مجھے ہے حکمِ اعزا حسین پاک سے پوچھا اے کچھ بچا بھی ہے اگر پاک سے پوچھا اے کچھ بچا بھی ہے ہاتھ چھوکے ہاتھ چھوکے دو سرکتا کے کہاں اللہ 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 جہاں نبی کے قدم وہاں اللہ 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 پہار ہو کے خلاق ماں فسے لیکن اللہ لاکھا نہیں پہار ہو کے خلاق ماں فسے لیکن اللہ لاکھا نہیں پہار ہو کے خلاق ماں فسے لیکن اللہ لاکھا نہیں لیکن اللہ لاکھا نہیں لیکن اللہ لاکھا نہیں یا تُو نے مطاعِ غرور کا شودہ فریبِ خود و زیان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے یہ دور اپنے براہی یہ دور اپنے براہی مقیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہی یہ دور اپنے براہی دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا رمانہ نئے شبہ شام پیدا کر مقام پیدا کر خودی کو کل بلند دکھنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رلا کیا ہے خودی کا سر نحان خودی کا سر نحان لا الہ الا اللہ خدا یہ لا الہ الا اللہ اے دینالی میں جوڑنا دی کلام کوشش کرنا میں نوے انہا یقین ابت بھائی نائنٹی فائی پرسنٹ میرے نا لیقسے بندے راج جانگے اونا سنے آن کلام خافی کدار نا میرے بزرگ بھی بیٹھے رہے ہیں او میرے نا بولن نا بولن اونا دی مردی ہے دعا کر دن میرے باستے بڑی گلے اے جوان جوان بندے بیٹھے ہونا کلہ میں نو سنا کان سمجھ کے نہیں بہنا کائنات دا زردہ زردہ میرے آقا تے درود پڑ دے میرے نل حاضری لوانی اے دو شیر اے ست گمبد والے مرزور دعا کرنا چت وقت نزا آئے آج چوکے دیدار عطا کرنا کرنا اے ست گمبد والے مرزور دعا کرنا چت وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندری میں قبراؤں کا جب تنہا میں قبر اندری میں قبراؤں کا جب تنہا دونہ ہاتھ چھکے کریں امداد میری کرنے مرزور دعا کرنا مرزور دعا کرنا مرزور دعا کرنا میں قبر اندری میں قبر اندری میں قبراؤں کا جب تنہا مرزور دعا کرنا امداد میری کرنے کاری جی دیا جانا روشن میری ضربت کو للہ حضرہ کرنا جد وقت نظر آئے جیدار عطا کرنا بھولو اے سرز گھنبت والے محضور دعا کرنا جد وقت نظر آئے جیدار عطا کرنا جائے کرم کی ایک نظر جائے کرم کی ایک نظر اب رات ازر میں والی ہے اب رات ازر میں والی ہے اب رات ازر میں والی ہے جائے کرم کی ایک نظر اب رات ازر میں والی ہے اس میں فل سے ہو جائے گزر اس میں فل سے ہو جائے گزر اس میں فل سے ہو جائے گزر اب چکے ہیں چکے اپنا خزرنے والی ہے اپنا خزرنے والی ہے اپنا خزرنے والی ہے اپنا خزرنے والی ہے سامر میں میرا بڑا ایک مقبول کلام اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے اس کلام جسد کے منو بھائی نے حکم کی تھے آبد بھائی سید عزت تشریف لے آئے میں دل دی اتھاگ رہی ہے ایک کلام میری بچان بڑھے آئے پوری دنیا چھ دو شربیش کا رہے آئے تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں دیاں بیکھی تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں دیاں بیکھی تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں دیاں بیکھی پورا مجمہ دونوں ہاتھ چھوکے جائے گا کی تو مانگ سیدہ زہرادہ ست کا مانگ 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 ہسنے دا ست کا دا ست کا تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں دیاں بیکھی تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں دیاں بیکھی تو مانگ ہسنے داست کا تو مانگ ہسنے داست کا تو مانگ غازی عباس داست کا مولا غازی عباس سے نادے والو چکو بس مانگ 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 غازی عباس داست کا مانگ 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 غازی عباس داست کا عباس داست کا یا بے کی جیڑے اتھے نہیں کر دے جیڑے اتھے نہیں کر دے عدب سیدہ دے مانگ یا نانوں سزاں ہو یا بے کی تو مانگ ہسنے داست کا تو مانگ ہسنے داست کا اتھا ہو یا بے کی میرا پہلا مصرہ مکھے گا تو اڈے پورے چپ چپ انشاءاللہ جیڑا تاندرست بندہ بیٹھا ہے جیڑا نہیں بھی تاندرست جس ہستیدہ میں ذکر کرا لگا اللہ اونا درست کے سیتھی آپ یہ عطا فرمائے گا بزورگاں دیکھا ہے کہ جوان جوان بندے گنڈی نہیں مارنگے مصرہ مکڑے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ بٹھا کے کھول بچیاں نوں سنا سنا افاس دیکھیں اسے پھٹھا کے کھول بچیاں نوں سنا افاس دیکھیں آہاں پھٹھا کے کھول بچیاں نوں سنا افاس دیکھیں مولا باسے ناگے ہاتھ چکو نا بچیاں نوں سنا آباس دے کی سے بچیاں نوں سنا آباس دے کی سے تو پیدا اپنی نسلا آباس دے کی تو پیدا اپنی نسلا آباس دے کی میرے غازی آباس نے تین دی خاتر بازو کٹوائے رہے تو سی ہونا جناب بازو کٹوائے رہا آباس دے کی سے آہاں بٹھا کے دول بچیاں نوں سنا آباس دے کی سے پیدا اپنی نسلا آباس دے کی سے آہاں بٹھا کے دول بچیاں نوں سنا آباس دے کی سے آہاں بٹھا کے دول بچیاں نوں سنا آباس دے کی سے تو پیدا اپنی نسلا آباس دے کی سے تو پیدا اپنی نسلا آباس دے کی سے آہاں بٹھا کے دول بچیاں داست کا مانگ خسنے داست کا عطا ہوں یاوے کی داست کا عطا ہوں یا رحمت اللہ تعالی انہوں نے لکے چاہے جو انہوں نے خراجے دے سین نہ پیش گیتا جائے تک گارل کو مزیدہ باندہ نہیں ساڑھے سب نہ بڑا پیار کرنے والے خالت ساڑھی یاد تازہ کرنے ہاں دو مکس کریں گا ایک ایک دو دو شار جلدی جلدی میں نے یہ کینے ہاں کدا کرو گے نا اپنی رحمت کے سمدر میں اتر جانے دے بھولو اپنی رحمت کے سمدر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمدر میں اتر جانے دے بیٹھی کانا ہوں ازل سے بیٹھی کانا ہوں ازل سے بیٹھی کانا ہوں ازل سے مجھے کر جانے دے اپنی رحمت کے سمدر میں اتر جانے دے آقا میرے آقا مجھے پیپا میں بلا لو 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 سونے نہیں رہتی ہے سونے نہیں رہتی ہے احمل آئے مدینہ 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونے آن میں قسم قرآن دیکھنا میں قسم قرآن دیکھنا میں قسم قرآن دیکھنا سرگلی گلتے ہزار پرسنٹ ساچوں نہیں چاہیے سرگلی گلتے ہیں ہاتھ چکے کہنے ہیں میرے آقا جیا کوئی ہو نہیں میرے آقا جیا کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو نا 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 میرے آقا جگ کوئی ہو کوئی ہو میرے آقا جگ کوئی ہو نہیں کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو پنجتن پاپ دن مون کر چیرا آہ کوئی ہو شیعائے روکے آرے لائے انہیں سگائی کٹیوں دی نہیں چڑے لیں اوہ جی دی پاکا دے ہتھ بچ ڈور نہیں جو بھی آکے سین ادا دے دردے بے گیا جو بھی آکے سین ادا دے دردے بے گیا جو بھی آکے سین ادا دے دردے بے گیا جو بھی آکے سین ادا دے دردے بے گیا خالقہ ساتھ خالقہ ساتھ لے کے آیا پھر کے لے گیا خالقہ ساتھ لے کے آیا پھر کے لے گیا خالقہ ساتھ لے کے آیا پھر کے لے گیا سیدہ فاطمہ سیدہ حیر النساء سیدہ فاطمہ سیدہ حیر النساء سیدہ فاطمہ سیدہ حیر النساء سیدہ حیر النساء سیدہ فاطمہ سیدہ حیر النساء سیدہ مجھا لے کے لئے موسم اچھا رہا ہے ابھی لمبی کم جز باقی ہے میرے بعد شاہ جی پڑیں گے باقی اور سنا خان بھی اپنی اپنی خاضری لگوائیں گے یہ ذکر ایسا ہے ساری رات بھی کرتے رہیں نہ میں تھکوں گا اپنے تک نہ ہے اس ذکر کی پرکت ہی ایسی ہے آخر پہ میں منقبت مولا علی اس سے پہلے ایک شیر جو بھائی نے کہا ہے جلدی جلدی میں ایک ایک دو دو شیر ہیں پانچ سے چھے منٹ کے اندر میں نے حاضری مکمل کر کے میں جازہ چاہوں گا دو جگتے احسان لی دیں بچے آدھا دو جگتے احسان لی دیں بچے آدھا دو جگتے احسان لی دیں بچے آدھا علیمان آرہے دو جگتے احسان لی دیں بچے آدھا دو جگتے احسان لی دیں بچے آدھا دے کلمہ دے قرآن دے کلمہ دے قرآن علی دیں بچے آدھا دو جگتے احسان لی دیں بچے آنا دو جگتے سا دلیدیں بچے آنا دو جگتے سا دلیدیں بچے آنا ایک دن زندگی دیے کٹی رک جانی دنیا مکدی 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 مک جانی دنیا مکدی مکدی مک جانی دنیا مکدی مکدی مک جانی پس رینا نام نشان علی دے سچے آدھا دو جگتے احسان علی دے سچے آدھا سچے آدھا علی دے بچے آدھا علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نو بولو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نو بولو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نو اچھی زنان تھی علی بھی یہ مائنا تھی علی بھی یہ علی جتن کسے بھی بھی علی جتنی کی بیر دے چاہ پیر بکھا بیر دو علی بر کا زمانے دے کوئی پیر بکھا بیر دو بولو علی بر کا زمانے دے کوئی پیر بکھا بیر دو علی مولا مولا علی مولا سامین آخری دو منٹ نے مونکر تے مومن کی پچان کرنیوں میں تے علی دا نعرہ لائی دے جیدے لبا تے مسکراہت آ جائے او دا بھی پتا چل جائے گا جیدے مدھے تے وات پہ گئے ہو دا بھی پتا چل جائے گا دون ہاتھ چھوکے گئے نے ہاں سونا لگتے علی وحالا چندہ لگتے علی وحالا بولو سونا لگتے علی وحالا بولو سونا لگتے علی وحالا چکا لگتے علی وحالا کسی مکسان جائے سن لے سن لے سن لے سن لے او نیوں حر دا علی وحالا نیوں حر دا علی وحالا بولو بولو نیوں حر دا علی وحالا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت واسد روو اللہ اداہت کبھی کسی دمو تھاج نہ کریں جیڑا تاجدار ختم نبوت نعرہ لائیں میری پچاند پوری دنیا چھی میں نے اللہ نے عزت دیتی اس طرح نے تو کیوں نہ ملے عزت جیڑا بندہ ایک بھی قدم سرکار دی نموز ہی خاطر کروں باہر کٹ دے اللہ عزت عطا کر دے بسو دے ایکی شیر اجازت چاہوں گا تاجدار ختم نبوت جتنے نعرہ لائوں گا حق ادا کرنے نابکنے والے ہیں نابکنے والے ہیں نابکنے والے ہیں نابکنے والے ہیں بھروں کے اشادوں پر نابکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورسے میں ہے بایا تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات پہلے منوز تو سن لو ہاتھ کھنا کر کے گونا تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات لفائید 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 رسول اللہ لفائی 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 کی یار سول اللہ ساغھ زادے خطری لبوت سانت سنتا وال لفائی 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 کی یار سول اللہ غازی ممتاز بھی ہیں جو چان لٹاتے ہیں ہم گوچ آواز بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو چان لٹاتے ہیں ہم گوچ آواز بھی ہیں ہم ممتاز بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو چان لٹاتے ہیں ہم گوچ آواز بھی ہیں اسی لیے ہی منانا جس ہم پہ بے سایاں کا سایاں دیکھو دیکھو کولے آئے ہو محمد عرب کا دینے آیا آج دی راک دا سب تُچھا نا را لانے تاج دارے ہاتھ میں نبود زندہ باد زندہ باد لبائی 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 رسول اللہ لبائی 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 رسول اللہ لبائی لبائی رسول اللہ لبائی 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 رسول اللہ سیال کوٹ سے محمد شکیل اشرف قادری صاحب کو آپ سبات کر رہے تھے آپ کی حاضری کے دوران اسلام آباز سے بہت اچھا پڑھنے والے سنا خان رسول آل نبی اولاد علی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں اللہ نے بے پناہ عزتوں سے آپ کو نبازا جناب قبلہ محترم سید نویر حسین شاہ صاحب قازمی میں آپ سے ملتمش ہوں کہ آقا کریم کی عزین بارگاہ میں عقیدتوں کے اور محبتوں کے پھول نچاور کرنے کی آپ سعادت حاصل کریں جو حباب تیچھے بیٹھے ہیں کچھ فاصلوں پہ ہیں میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا تھوڑا قریب تشید لیں آپ کا اب تک یہاں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ شاہ صاحب کے لیے یا دیگر حباب جو بھی آنے والے ہیں ان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں شاہ جی کے عمراء بھی جتنے حباب بزرگ علماء مشایق محفل کا حسن بنے ہیں ان کو بھی میں خوش آف دے پیش کرتا ہوں شاہ صاحب بسم اللہ کیجئے اور اپنے کلام سے ہمارے قلوب و ازہان کو مؤتر اور منور کرنے کی سعادت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہ آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ مجھے کافی احساس ہے کہ آپ لوگ اتنی دیر سے نیفید میں موجود ہیں دعا یہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا آپ کا سننا خدا وند کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اگر آپ دوست تھوڑی سی توجہ میری جانب رکھیں تو چھوٹی سی گزارش پیش کروں گا اگر آپ پوری کر دیں تو بسم اللہ نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی ہے کیونکہ کافی دیر سے آپ بیٹھیں ہیں تھکاوٹ بھی ہے یہ ایک فطری تقاضی ہے انسانی جسم کا کہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے کیونکہ میں بھی کافی دیر سے بیٹھا ہوں یہاں اگر آپ دوست گو کہ مجھوہ تھوڑا سا منتشیر ہو چکا ہے لیکن آپ تھوڑا سا اگر سی میٹ کے تھوڑا تھوڑا قریب آ کے بیٹھیں گے تو مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا اور آپ کو بھی سننے کا لطف آئے گا اگر گزارش طوری قبول فرمائے تو قریب پھر ہی با سکتے ہیں تو آ جائیں اللہ تعالی سلامتی تعاف فرمائے وہ میرے دوست جوان بھائی بیٹھے ہیں جو بزرگ ہیں بے شک ٹیک لگا لیں کیونکہ عمر کا تقاضی بھی ہے جتنے جوان ہیں وہ ذراہی در سامنے آئے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے کیونکہ پچھلے سال بھی ساوت سردار صاحب نے کہا تھا کہ شاید میں پہلے میں نے پڑھنا ہے تو اس بار بھی شکیل بھائی آئے ہوئے تھے کیونکہ میرا ٹائم تھا گیارہ بجے گا اب تبھی ہو چکا ہے تقریباً میرا حیال ہے ڈوگئے ہیں تو گیارہ کا ٹائم تھا میرا جو شکت بھائی نے مجھے دیا تھا تو میں موجود تھا بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے کب بھلاتے ہیں میں آ رہا تھا لیکن انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ وہ جناب حضرت صاحب شکیل صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے پڑھنا ہے انہوں نے جانا ہے تو چلے میں نے کہا کہ ہر بار قربانی تو سادات ہی دیتے آئے ہیں تو اس بار بھی میں ہی قربانی دے دیتا ہوں پھر تو اللہ تعالی میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وہ بائی ہیں ہمارے انہوں نے بہت اچھا پڑھا اللہ تعالی انہیں سلامتی تا فرمائے جو دامن وقت میں انتظامیہ کی جانب سے مجھے اجازت ہوگی کہ میں نے پڑھنا ہے کیونکہ وہ دفتے ساتھ پڑھتے ہیں اور میں بغیر دفتے پڑھتا ہوں کوشش کروں گا کہ ماحول کو دوبارہ میں سمتھنے کی وہ جس طرح بن جائے ایک ماحول جس طرح ہوتا ہے جو انہوں نے اچھا پڑھا ایک ماحول تھا خوبصورت کیفیت تھی اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا لیکن جو میرے مقدر نصیب میں میری حاضریہ میں پیش کروں گا کہ ہم پڑھتے ہیں اور آقا ہمیں سمات فرماتے ہیں ماشاءاللہ ایسا بھی بیٹھے ہیں کافی دیر سے میرے ساتھ ہیں انہوں نے بھی چلے جانا تھا لیکن کہتے ہیں شایدی آپ کی وجہ سے میں بھی بیٹھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مل کے ذرا درود پاک پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ ایک قطع پیش کر کے میں ناتیہ کلام کی جانب سفر کرتا ہوں سنیے گا میری کوشش ہوتی ہے کہ اس قطعے کو ہر معافیل میں پیش کرتا ہوں توجہ کے ساتھ ذرا آم 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 نات پڑھتا ہوں تو سرکار کی یاد آتی ہے نات پڑھتا ہوں تو سرکار کی یاد آتی ہے سبز گمبد کبھی مینار کی یاد آتی ہے سبز گمبد کبھی مینار کی یاد آتی ہے نیک خاتون کا نیک خاتون کا نیک خاتون کا جب ذکر کے ہی ہوتا آم 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 نیک خاتون کا جب ذکر کے ہی گھوٹا گئے فاطمہ زہرہ کے کردار کی یاد آتی گئے کیوں تو مریم بھی یہ حاجرہ بھی نیک خاتونے گئے ایسیاں بھی پاک چپیاں گئی گئے حیاتی فاطمہ کا خیالہ گیا پاک چپیاں گئی گئے حیاتی فاطمہ کا خیالہ گیا فرمایشی کلام ہے کیونکہ پچھلے سال بھی میں نے اسے پڑھا اور شکر صاحب کے صاحب زادے ہیں انہوں نے مجھے اس کی فرمایش کیا شاہ جی سے پڑھئے گا پہلا کلام پیش کر رہا ہوں بڑا خوبصورت کلام ہے آپ نے سنا ہوا بھی ہے اور ساتھ مل کے پڑھ بھی سکتے ہیں رون کے زلدگی آپ کے زلدگی آپ ہے رون کے زلدگی آپ ہے رون کے زلدگی آپ ہے میری ساری خوشیں آپ ہے آپ پہ گئے آپ پہ گئے آپ پہ گئے میری ساری خوشیں مدنی ساؤنڈ کو اگر کوئی پرابلم نہ ہو میں نیچے آ سکتا ہوں پندال میں کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں کوئی ڈسٹرمنس نہ ہو میں آ سکتا ہوں بسم اللہ میں نیچے آ رہا ہوں آپ دوستوں کی محبت کے لیے نیچے آ کے پیش کرتا ہوں رون کے زلدگی آپ ہے رون کے زلدگی آپ ہے رون کے زلدگی آپ ہے آپ پہ گئے میری ساری خوشیں آپ پہ گئے آپ پہ گئے کون ہو دا امام سفے اپیا کون ہو دا امام سفے اپیا بول سارے نبی آپ پہ گئے بول سارے نبی آپ پہ گئے بول سارے نبی آپ پہ گئے اور میرے دامن میں زغارہ کی خیرات ہے میرے دامن میں زغارہ کی خیرات ہے کیوں ہو مجھے کو کمی آپے گئے کیوں ہو مجھے کو کمی آپے گئے کیوں ہو مجھے کو کمی آپے گئے آپے گئے رونہ کے زلزہ کے آپے گئے آپے گئے اور شاہ ہے برشکن شامل پنچ گریاں بلان کر کے سارے پنچ گریاں مولا کائنات تاثی کریں آتھانو چک کے کرنا حضور دی سنت ادرا سنت ادرا سچات بلند کر کے ادرا یا علی جا علی آپے گے آپے گے یا علی جا علی جا علی آپے گے آپے گے یا علی جا علی آپے گے آپے گے یا علی جا علی میں اس تیاری نہیں کر کے لایا تھا لیکن پھر فرمائش انہوں نے کر دی ہے پچھلے سال جو کلام پڑھا اسی کو پڑھیں یہیں سے میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں چلتا ہوں ذرا آہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ او جس دے کو سفاہ سیدہ فاطمہ او جس دے تو سفاہ سیدہ فاطمہ ارد تیرے آنے پہ اٹھے تیگا خود مصطفی 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 سیدہ فاطمہ مصطفی 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 سیدہ فاطمہ مصطفی جب تیرا سیدہ فاطمہ جب تیرا کخل سیدہ فاطمہ چھوٹی سی ریکوشت ہے آپ دوستوں سے پانچ اگلیے پندر پاک نسبت بنائیں اور یہ پانچ اگلیے روز قیامت گواہ بنیں گے اور یہ ہاتھ اٹھا کے بی بی پان کے ذکر میں درہا اپنی زبانوں کو جمبش دیکھیں میرے ساتھ شاملوں سارے لہرہ کے کہیں بلت خیر بلت خیر بلت خیر بلت خیر بلت خیر بلت خیر نوازوں سے جلنے ان کی حشر میں کام لہائے کی عبادت ان کی حشر میں کام اور آج تک مولا علی کو جو سمجھنا پائے کیسے سمجھیں گے وہ نادان فضیلتیں ان کے حلافت راجدہ تیس سال حضور کا فرمان ہے حلافت راجدہ کی جو میاد ہے تیس سال چھے ماہ امام حسن پاک کے ہیں شاعر کیا ہو بھی لکھتا ہے سنیے گدرا اس لیے آقا نے کر دی گئے حسن پرے میں کے دوتھ اس لیے آقا نے کر دی گئے حسن پرے میں کے دوتھ لوگے بدنا میلا کرے پائے خلافت ان کی لوگے بدنا میلا کرے پائے خلافت ان کی کیسے کر پائے مکمل کوئی متحد ان کی کیسے کر پائے مکمل کوئی متحد ان کی کلام جو آپ نے یہ کہا مجھے آتا تو نہیں ہے لیکن میں شاہ صاحب کا لکھا ہوا ہی کلام مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اور ساتھ ہی مائک سے جدہ آ رہا ہوں کھڑے ہو کے دو تین شعر سن لیں میں مائک سے جدہ آ رہا ہوں زمانے کا کدہ کدہ سارا سچا آتے چکو بلند کر کے زمانے کا سگار آگے علی مولا زمانے کا علی مولا نبی کو سب سے پیار آگے قیامت تک قیامت تک جو قسوٹی ہمیں حضور نے دی تھی مومن اور منافق کی پیچان کے لیے وہ قسوٹی کیا ہے سنیے گزا منافقی اور مومن میں آگے پہچان کرنی ہو منافقی اور مومن میں آگے پہچان کرنی ہو لگاؤں لگاؤں ملے کے سب نعرہ سب نعرہ لگاؤں لگاؤں علی مولا علی مولا آخری مصرہ کو قاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے ہم حضور کی ساری نسبتوں کا حیاء کرنے والے ہیں حضور کی ہر نسبت کی قدر کرنے والے ہیں مصرہ سنیے گا ذرا ہاں پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے اوہ چلیا نبی نے خود پکارا ہے علی مولا اوہ چلیو نبی پکاریا تھا پھر تو سبھی پکار ہو درہا سچاہت بلند کر گیا خود رہا نبی نے خود پکارا ہے درد اٹھتا ہے یہ وہ ہستی ہے خدا کی قسم یہ وہ ہستی ہے مشکل وقت میں سعداد کے ساتھ انہوں نے جو وفاداری کی ہے قیامت تک اسے یاد رکھا جائے گا آج مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے بھائی غازی عباس وہ ہستی ہیں دونوں ہاتھ دے دیئے لیکن مفاقوں نہ چھوڑا درہا سنیا گا درہا گھر یا نی دے تو میں آپ جھوک کے سارے رہا لکے آنکھو درہا لانگی جھو بجھوکے درہا آرے ہیں یا نی دے آیا گھا جائے ہی گھا رہا نی دے آیا گھا جائے کاری ہیں یا، یہ جڑی ہے پہر درتی دے پایا گھا جائے ق groups بھائی ہیں یا دی آیا گھاٹ کاری ہیں یا دی پہر درتی اور یہ سکھ سمجھیں کہ میں ارگز کسی کو ہوش کرنے کے لئے یہ نہیں پڑھ رہا میں سید ہوں میرا حق بنتا ہے میں قازمی سید ہوں اور اپنی جاد کا ذکر کر رہا ہوں گا گھر علی دے آیا گازی گھر علی دے آیا گازی پیر در کے تے پایا گازی گھر علی دے آیا گازی شبین و شبین بھی مسکر آئے بسم اللہ نور سلطان سار تشریف اللہ ہمارے بڑے سینئر بھائیں اللہ تعالی انہیں سلامتی اطاف فرمائے شبین و شبین بھی مسکر آئے دو میمین دے قول آئے شبین و شبین بھی مسکر آئے دو میمین دے قول آئے دو ارل کے چایا گازی دو ارل کے چایا گازی پیر در کے پیپایا گازی پاک زینب دمانی آیا پاک زینب دمانی آیا لے کے وکھرا نظام آیا لے کے وکھرا نظام آیا روڈی اکھنو روڈی اکھنو ہسایا گازی پیر درتیں پیپایا گازی گھر علی دے آیا گازی گھر علی دے آیا گازی پیر درتیں پیپایا گازی رسول نانا نور بھائی میں توالت میں نہیں جانا چاہتا مجھے بار بار یہ دکیر نہیں ادھر کیونکہ مجھ سے سینئر ہیں وہ آ چکے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ پڑھیں ایک مسرا پڑھنا ہوں ذرا رسول نانا نباب علی مولا کائنات دا پیو مولا کائنات دا پیو کسی تھا نہیں مولا کائنات دا پیو کسی تھا نہیں رسول نانا کے پاپ علی عجید پچے حسین کی حسین ستیمہ حسین ستیمہ نبی نبی دی نبی سنجاد جب کیا کھل رہا عجید پچے حسین احسین شکل رسول حسین حسین گودن حسین گودن ایتیس رائے امام جلیہ حسین گودن نبی چپلیہ ایتیس رائے امام جلیہ حسین گودن نبی چپلیہ ایتیس رائے امام جلیہ حسین گودن پانچ گودن نبی چپلیہ حسین گودن نبی چپلیہ حسین گودن نبی چپلیہ حسین گودن بہت خوب بہت خوب بہت خوب سید نبید حسین شاہ صاحب قازم امام موسیٰ قازم علیہ شراب آپ کی اولاد پاک ہیں آپ اور جب بھی آپ کو سنا ہے جو انداز آپ کا اور پھر جس روانی کے ساتھ آپ کلام پڑھتے ہیں اور پھر بلکل بات جو ہے وہ چلتی رہتی ہے کہیں بھی سلسلہ ٹوٹتا نہیں یہ ایک خاص صلاحیت ہے شاہ صاحب کی جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے اللہ آپ کے علم اور حلم نے اسی طرح اور برکتیں عطا فرمائے شہرِ لہور تاتا کی نگری سے حافظ نور سلطان صدیقتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں آپ لوگ اصل میں آج کچھ ڈرے ہوئے تھے کہ شاید بارش آ جائے شاید ہوا بہت دیر چلی ہوئی ہے کچھ گھروں سے نہیں نکلے کچھ نکلے ہیں تو وہ ڈر کے پیشے بیٹھے رہے ہیں کہ تیز ہوا یا بارش آئی تو ہم کنات اوپر لے لیں گے اب تو میرے خیال میں خطرہ کافی ٹل گیا ہے اب آپ آگے آ جائیں آپ کی مربانی ہوگی آ جائیں یہ جو حافظ حافظ کہتے ہیں ان کو بیٹھے رہنے دیں اٹھایا تو گھر چلے جائیں تو آپ کی مربانی گھر نہ جائیں تو آپ تو سو کے ہوں گے سارے خیال میں آ جائیں جو قریب آ جائیں یہ جو ہوا بیٹھے ہیں آ جو یار آ جو اگر آپ آ جائیں گے تو میں بہت جلدی مائک اپنے بھائی کو دے دوں گا تو میں برپور ناروں کی گونج میں عرضِ وطن کے ممتاز و معروف جلیل و قدر صناخہ آپ کا سارا گھرانہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک علمی اور پھر نافذِ قرآن میں سارے تھائی علامہ محمد عمر اچھ روی رحمت اللہ تعالی دے اہلِ سنت کا بہت بڑا نام پھر آپ کے چچا حضرت علامہ عبدالتواب صدیقی صاحب رحمت اللہ تعالی دے بارہا آپ کی زندگی میں آپ سے ملاقات ہوتی نہیں پھر مناظرے کے لئے بھی مجھے یاد ہے کہ وہ وقت لیا گیا میں بھی حاضر ہوا تھا اور کشمیر والی رسائٹ خاتم آباد ڈڈے آل وہاں بہت بڑا ایک مناظرہ ہوا جس میں پھر فتح تو سنگیوں کی ہوتی ہے تو اس گھرانے کے آپ اس گھرانے کے آپ تشموں جراغ ہیں بہت اچھا پڑھتے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں ایک سناخان گزرے ہیں قاری زبید رسول رحمت اللہ تعالی دے آپ یوٹیوب پہ ان کا نام لکھیں ان کی ناتیں پڑی ہوئیں آ جائیں آنکھیں بند کر کے حضور کی نات پڑھتے تھے کمال پڑھتے تھے یہ الہاج محمد علی زہوری خسوری صاحب کے شاگری تھے جن کا نام میں لے رہا ہوں کسی نے پوچھا زہوری صاحب سے کہ کل قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ دنیا میں گئے تھے کیا لے کیا ہے کوئی نام عمال کوئی یہ ہو نیکیاں تو زبید رسول صاحب آپ کی پاس بیٹھے تھے آپ نے کہا رب نے پوچھ لیا تو میں کاری زبید رسول کو پیش کرتا ہوں کہ میں آپ کے مصطفی کا پیارا ناد خان لے کے آئے گا تو ان کی آواز میں وہ درب تھا وہ خوبصورتی تھی اس وقت پاکستان میں اگر کوئی اس ہستی کو پڑھ سکتا ہے تو اسے حافظ نور سلطان صدیقی کہتے ہیں پچھلے دنوں ابھی پچھلا ہفتہ گزرا ہے چھے مئی کوئی لہور میں وہاں آپ نے حفیظ طائب صاحب کا اور وہ بھی کاری زبید رسول نے کلام پڑھا ہوا ایسا یہ آپ نے وہی طرح مجھے کہ میں نے تب پہلی مرتبہ وہ کلام آپ سے سنا تھا اس میں جو آپ نے گرابندی کا ایک نیا رچاؤ کیا ہے اس کی بھی مثال نہیں ملتی اللہ آپ کو اور زیادہ 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 اور مرتمس ہوں آج جو آپ کی منشاہ جو آپ کی مرضی بسم اللہ کیجئے اس کے بعد شاید ایک سنا خان باقی ٹھیک ہے کوئی نظر نہیں آیا چلو چلو ٹھیک ہے ایک اور محمد آزم قادری کاری شاہ صاحب کے وہ شاگرد ہیں تو اس لئے ان کو بھی آپ سنیں گے تو پھر میرے حیال میں وہی ہیں آخری پھر درو دو سالہ بسم اللہ 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 اللہ علیہ وسلم تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی دل کیا سبر گیا میری قسمت سبر گئی ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی تڑتے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چھوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم گزر ہو وہ اکھی سونے نوۑ 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 اللہ جے تیرا گزر ہو وہ میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے دم دم نال ذکر کرا میں تیری نظر ہوئے دم دم نال ذکر کرا میں تیری آنکھ شان آدھا تیری نام دوار دیا جنی میری عمر ہو میں تیری نام دوار دیا جنی میری عمر ہوئے کیوں فکر کرے یا آرہ مصابی اگے ریدہ کیوں فکر کرے یا آرہ موسیقی 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 اگرے دا انستے غیرانے جدا سائیں مگر ہوئے انستے غیرانے جدا سائیں ایمانے اپنے اپیچے رو محفل ہوں سجا کے تے محفل ہوں سجا کے تے شاید میرے آقا محفل میرے آقا محفل 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 جو شہر محفل 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 جو آیا ہے جو آتا ہے محمد دیکھنے کو جو آتا ہے محمد دیکھنے کو خدا اس کو دیکھایا جا رہا ہے خدا اس کو دیکھایا جا رہا ہے اور ہر ایک پاپی کو جنت دیکھ یارو ہر ایک پاپی کو جنت دیکھ یارو محمد کو منایا جا رہا ہے محمد کو منایا جا رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ سیدہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا 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 ہے در زہرہ سے ہو کر آ رہا ہے در زہرہ سے ہو کر آ رہا ہے ایتر زہر را سے ہو کر آ رہا ہے ایتر زہر را سے ہو کر آ رہا ہے ایتر زہر را سے ہو کر آ رہا ہے دل دا چین قرار تسیو زڑ دل دا چین قرار تسیو زڑ دن دا چین قرار تسیو سب دنیا کے دی میں کی درساں دنیا کے دی نبی آن دے سردار دوسیوں 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 سب نبی آن دے سردار دوسیوں سردار دوسیوں سردار دوسیوں سردار دوسیوں تاردہ دے نبی آن دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تاڑے ہوندیاں گادیاں فکرا سن تاڑے ہوندیاں تاڑے ہوندیاں تاڑے ہوندیاں تاڑے ہوندیاں تاڑے ہوندیاں تاڑے ہوندیاں مالک تے مختار توسی مالک تے مختار توسی مالک تے مختار توسی سبنا بے سرکار توسی تاڑے ہوندیاں تاڑے ہوندیاں تاڑے ہوندیاں عرش جانا میرے حضور کا ہے عرش سے بھی پرے وہ آئے ارے آنا جانا میرے حضور کا ہے لالو یا پور میلا مو مر جا ارے ہر خزانہ میرے حضور کا ہے پھلکہ دے گھوندیاں گادیاں بکراں تارے گھوندیاں گادیاں بکراں سب تارے گھوندیاں ملک دے مختار دوسیوں سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹا میٹا پیتے غم پلاتے ہیں اب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا آگے چلاتے ہیں پھر تاڑے ہوں گے دادیاں پکھرا آڈے ہوں گے دادیاں پکھرا آڈے ہوں گے پچھا گے دامنے دل نور لم یزل کے لیے جنقد جا گے شہنشاہ بے بدل کے لیے بڑے قریب ہیں وہ بے طلب ہی دیتے ہیں وہ منتظر نہیں رکھتے کسی کو کل کے لیے پھر تاڑے دادیاں پکھرا آڈے ہوں گے 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 مختار تسیوں مالک تے مختار تسیوں سب نام دے سرکار تسیوں مالک تسیوں مالک تسیوں مالک تسیوں مالک تسیوں چیز کے تسیوں ملک تسیوں ملک تسیوں ملک تسیوں ملک تسیوں سب فرما یا محبوبا یا سی آہا یا ایوہ المظمم سب فرما یا محبوبا سب فرما یا محبوبا سب فرما یا محبوبا یا ایوہ النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشر ونذيرا ودعی اللہ بھی انہی وصراجا منیرا سب فرما یا محبوبا سب فرما یا محبوبا سب فرما یا محبوبا رب فرما یا محبوبا سب فرما یا محبوبا سب فرما یا محبوبا سب فراما یا محبوبا سب فرما ارسلو سب فرما یا محبوبا رب فرمایا محبوبا زمانے سارے زمانے سارے تیرے نے زمانے سارے رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے اوہ عرشی بھی افرشی بھی دیوانے سارے 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 میں خالق سارے دنیا دا سونے آدھ میں خالق سارے دنیا دا میں خالق سارے دنیا دا کسے منگتے لنہ موڑی اوہ عرشی بھی افرشی بھی دنیا دا کسے منگتے لنہ موڑی خزانہ سارے 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 تیرے میرا عشق مدینہ والا میرا عشق مدینے والا میرا عشق مدینے والا میرا عشق مدینے والا میرا عشق مدینے والا میرا پیار مدینے والا میرا پیار مدینے والا چمکے تھے کل دل دی کہہ کے سو رب دی کسے تو کردہ نہیں سو رب دی کسے تو کردہ نہیں مدینے والا میرا عشق مدینے والا پیار مدینے والا میرا عشق 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 مدینے والا مدینے والا میرا عشق مدینے والا مدینے والا میرا عشق 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 مدینے والا مولا حسین نے زہرادی اکھیاں دا دوبے ہی چین میں زہرادی اکھیاں دا دوبے ہی چین میں بازیا کر تو حیاء فرق نہ پا علی دا ہر لال سوڑا ہے علی دا ہر لال سوڑا ہے علی دا ہر لال سوڑا ہے مولا دے شیر دیا مولا دے شیر دیا مولا دے شیر دیا سیدہ دیا سدیا صفتہ سنا کی میں عزی عباس صفتہ سنا کی میں عزی عباس با وفا با وفا علی دا لال لال با وفا علی دا لال لال بڑا شین شاہ علی دا ہر لال سوڑا ہے حلیدہ ہر لان سوڑا ہے سیدہ دے لالا دیا ہٹ دے عدا بتا دوزہ خادی سند نے تیری آئے آدھا دوزہ خادی سند نے تیری آئے آدھا منکرا پراہو دفا سنو کیرے نپا اسی کہنے ہے حلیدہ ہر لال سوڑا ہے حلیدہ ہر لال سوڑا ہے حلیدہ ہر لال سوڑا ہے حلیدہ ہر لال حلیدہ ہر لال سوڑا ہے حلیدہ ہر لال سوڑا ہے سہارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا سہارا علی علی اہل وفا کی دل کا سہارا علی علی اہل وفا کی دل کا سہارا علی علی دنیا کے سب سے عالی پہلے آنکھ ہر لال سوڑا ہے پہلے آنکھ پہلے آنکھ پہلے آنکھ نور گو اس راس پہ ہے نام تمہارا علی عظم کے مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہے علی کے ہم ہے علی کے ہم ہے علی کے اور ہمارا علی علی تسدیر کری دے دلنا پھر یار کی لینہ تسدیر پڑ کے دھو چلے کٹے تے کجھ نہ کھٹیا کی لینہ چھلیا بڑ کے ہو علم پڑے آپ سے عدد نہ سکھے آپ کی لینہ ہمارا علم پڑ کے ہو جاگ بینات دے جملے نبا ہوں موسیقی 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 مولا لحمر کھڑکڑکے کیا بات ہے میری ڈاچی دکل رچ چلی یا میتا پیر مناود چلی یا میتا پیر مناود چلی یا شان آبا لیا پیرہ پیرہ کیا بات ہے ماشاءاللہ حافظ نور سرطان صدیقی صاحب انتہا یہ خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے یہ دو اعلانات میں میرے پاس ایک بہار رحمت ہے تین جون بروز ہفتہ بعد مازشہ یہ پروگرام دربار دربار علیہ پیر سید ویلائد شاہ صاحب حاشمی خیرپر کلرکہار میں یہ سلانہ پروگرام ہوتا ہے عبدالعفروفی صاحب ہے سبزادہ حافظ محمد عمران آسی صاحب سابر سردار میاں تیبر شر صاحب بشارت علی رزوان اور دیگر احباب تشریف لائیں گے اس کو نوٹ کر لیں تین جون کو یہ پروگرام سات جون کو یہ پروگرام میں محفل ساما ہے اس میں اسی دربار شریف میں پھر سید ویلائد سین شر صاحب حاشمی کے آزدانے پہ سات جون کو محفل ساما ہوگی عارف ویروز اور دیگر احباب تاہرہ بارس کیچی صاحب ہوں گے سترہ جون کو سوری سترہ مئی کو الرحمن جامعہ مسجد دلیل پر میں پروگرام ہو رہا ہے جس میں علی رزا نوری صاحب ہوں گے حنیف کمر آبادی صاحب جواد حماد صاحب اور دیگر احباب تشریف لائیے گا اس محفل پاک میں بھی اور آج میں ایک پرپا پھر مدنی ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم اور آدم جی آدم گرافک والے انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور جو آپ کا ایک انداز ہوتا ہے اللہ آپ کو اور زیادہ عزت نے ہمتا فرمائے بسم اللہ یہ اعلانات اور بھی ہیں یہ اچھا اٹھارہ مائی کو رحمت کا سمندر جس میں پاکستان کے نام ور سانا خان شباز کمر فریدی صاحب حافظ نور سلطان صدیقی صاحب کاری شاہد محمود صاحب محمد زہیب شرفی شہزادہ مدنی سکلین رشید محمد آزم قادری اچھا ادھر ہی ہے ٹھیک ہے محمد علی محمد علی رضا نوری عطیق الرحمان صاحب محمد شکیل خان جمال الدین بغدادی صاحب پیر محمد حسان حسیب الرحمان بہت ساری ہستیاں آ رہی ہیں یہ سالانہ محفل ہوتی ہے طلاقنگ میں جس کی قیادت ملک جمیل احمد صاحب آپ پڑے خوبصورت انداز کے ساتھ کرتے ہیں تشریف لائیے گا اس محفل پاک میں بھی اور اس وقت ملک محمد جمیل اختر صاحب اسٹیج پہ ہیں محمد عظم قادری لاہور سے آپ پیتشی پلا چکے ہیں اور یہ قافلے کچھ دن پہلے مدینے سے آئے ہیں اللہ رب العزت ان سب کو جو جو حضور کے در سے واپس آیا ہے مجھ سمیت جتنے بھی ہیں اللہ ہم سب کو بارہا شہر مدینہ پاک کی باد اب حاضری نصیب فرمائے ہوا کے جھونکے جیسے چل رہے تھے پھر ان کا آنا مجھے فوراً حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی کی طرف جو ایک رغبت تھی اور جو آپ کا کلام تھا دو تین اشار اور پھر میں دعوت دوں گا اپنے بھائی کو اس کے بعد پھر درود و سلام ہے عبد الرحمن جامی حضور کے وصال سے ساڑھے چھے سو سال بعد افغانستان کا وہ عظیم وہ زرگ وہ ولی وہ عالم وہ عاشق وہ شائر مدینہ پاک کا سفر کرتا ہے اور یہ جو ہوا ہے اسیسی کے نام یہ پیغام تھا کلام آپ کو آتا ہے واقعہ وہ علم میں ہے تو میں بس جلد از جل اشار تک آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں اور سانا خان کو مائک دینا چاہتا ہوں گرامی قدر جیسے ہی مدینہ پاک کی حدود کے قریب وہ قافلہ پہنچا پڑاؤ کیا مدینہ کے گورنر کو حضور کی زیارت ہوئی میرے آقا نے فرمایا جو قافلہ آ رہا ہے اس میں سب کو کوئی اجازت ہے صرف ایک نام ہے عبد الرحمان جاملہ اور نہ آئے میرا حق کافلہ کامیر پہنچ گیا اور کہا تم نے جامل کون جو سب سے زیادہ رو رہا تھا وہ اٹھا کہا میں کتونی جا واپس جیسے ہی واپسی کا سنہ کپڑے پھاڑے امامہ شریف نیچے خود زمین پہ ایک بکریوں کا ریور چلتا ہوا دکھائی دیا چھڑی پکڑی بہانے سے جیسے میں ہی بکریوں کا چروہ گزر جاؤں گا مدینہ پہنچ جاؤں گا کافلے والوں نے دیکھا جسے چھوڑا تھا وہ پھر آ رہا ہے اس نے چھڑی پھینک کی کافلے کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ پہلے نظر آیا ہے ادھر ادھر اس نے چھڑی پھینک کی بکریوں کے ریور کے اقتر ان گھٹنوں کے پل چار کسلے پر جابی کے میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگہ نہیں میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں میں قسم خدا دی کھاتا میرے سوہنے جیا کوئی ہو جو بازو سے پکڑا اٹھایا واپس میں جا سال پھر آیا کافلے پھر چلے جامی پھر تیار ہوا بس کہنے لگا اپنے امیر کو جانا چاہتا ہوں گورنمنٹ پھر وہی ہے باہر نکال دے گا اپنے سمان میں چھپا کے لے جا سمان اون اس کے اوپر صندوق صندوق کی اندر چھپا جامی پھر چلا حضور پھر تشریف لائے میرے آقا کی پھر زیارت ہوئی میرے کریم نے فرمایا وہ پھر آ رہا ہے اب سمان میں چھپ کے آ رہا ہے گورنر پھر پہنچا سمان کی تلاشی بھی جامی پھر ملا کہا ہتھ کڑی لگاؤ قید خانے میں ڈالا ساری رات وہ تارہا جب یہی وقت ہوا یہی وقت تحجب کا وقت مدینے سے کھاوا کا چھوکا آیا جامی نے اس سے مخاطب ہو کے جو کہا وہ کہہ رہا ہو نصیمہ جانبِ وطحا گزر کن نصیمہ جانبِ وطحا اللہ گزر کن نصیمہ جانبِ وطحا جانبِ وطحا جانبِ وطحا گزر کن تُوہ زِعَوَالَمْ مُحَمَّدْ رَا خَبَرْ زِعَوَالَمْ مُحَمَّدْ رَا اللہ مُحَمَّدْ رَا مُحَمَدْ رَا مُحَمَدْ رَا مُحَمَدْ رَا مُحَمَدْ رَا مُحَمَدْ رَا مُحَمَدْ ہاتھ اٹھا شکرے ہو وہ ہاتھ میچے نہ رہیں پتہ نہیں کس کے کہنے کا شرک مہر پھر لگ جائے کرم پھر ہو جائے ان سے پوچھو جو مدینہ سے واپس آئے ہیں بالکل دل نہیں لگ رہا یاد آ رہی ہے تصور میں وہی آقا کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت پرستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں اور اسی وزن پر میرا بھی ایک شیر لکھا ہوا لگے جہاں میلے ہیں مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں حسنین کھیلے ہیں مدینہ اس کو کہتے ہیں یا رسول اللہ ساری راکھ لوتا رہا تڑپتا رہا جب یا رسول اللہ کہتا رہا جب ادھر اسی قبر پر پھر حضور کی نیارت ہوئی نتیجہ دے رہا ہوں اب میرے آقا کے چہرے پر جلال ہے حضور نے فرمایا تیری مجال کیا ہوئی کہ تُو نے میرے جاملی کو ہدھ کڑی لگا کے پید میں رکھا ہے کورنر حضور کے قدموں میں گرا ارز کیا کا معاملہ کیا ہے حقیقت کیا ہے حضور نے فرمایا اٹھو جاؤ رہا کرو میرے شہر لے کے آؤ سنو وہ جس عقیدت محبت کے ساتھ میرے شہر آ رہا تھا اور کچھ ناتیں لکھ کے لے کے آ رہا تھا اگر میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھے کوئی نات سنا دیتا تو محبت کا تقاضی یہ تھا کہ مجھے محمدت کو اپنی قبرِ انور سے باہر نکل کر جامی کو سیندے سے لگانا توی سلطانِ عالم توی سلطانِ عالم محمدت محمدت زلوے لطس ادھر یہ مقالمہ چل رہا ہے اور ادھر جامی بیٹھ کے رو رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں مریضوں مریضوں یا رسول اللہ مریضوں مریضوں یا رسول اللہ مریضوں یا رسول اللہ آخری دو منٹ ہے تجھے حضور کے نام کا واسطہ ہاتھ اٹھا بلند آماز میں کہیے مریضوں مریضوں یا رسول اللہ مریضوں یا رسول اللہ مریضوں کچھ نین سوالی کچھ نین صداگر کچھ نینہ پایاں ہٹیاں نین نینہ دے سوتے کر دے نین پرین دے چٹیاں نین نینہ نو زخمی کر دے نین کرین دے پٹیاں غلام فریدہ بس نین لڑ جاور اشاہ اور کی کرنیاں کھٹیاں مریضوں یا رسول اللہ مریضوں آوے ماہی تیڑے آمر دے مطلق احشان بنے شاہ توروں وے کھٹے شاہ سجدے تیڑے بھج بھج قدم چمیشاں راہ تیری بچ رل کے مرشاں پیشاں قدم نمول ہٹے شاہ یار فریدہ رب وچھڑے میلے تیمشیر نظر آنے قیشاں مریضوں یا رسول اللہ مریضوں یا رسول اللہ مریضوں مریضوں اکھیاں مریضوں یا رسول اللہ مریضوں یا رسول اللہ مریضوں پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ بے شک تداد میں تھوڑے ہیں مگر عاشق بیٹھے اٹھاؤ دونوں ہاتھ کجھے حضور کی عزت کار حضور کے مدینے کباز تا دیکھا بلند آواز میں کہی مریضوں مریضوں یا رسول اللہ مریضوں یا رسول اللہ مریضوں علاج درد دل اے چارہ جل کل علاج درد دل اے چارہ کم لیوہ ہے علاج تردے دل ہے چارا گرگل مشرف گرچے شد جاوی زلطفہ مشرف گرچے شد جاوی زلطفہ خدا آیا آیا آئی کرم بارے دے گرگل نصیمہ نصیمہ آئی کرم سبحانہ قبول فرمائیے سبحانہ ماشاء آپ تو آغم بھائی نے خود کہہ دیا ہے وہ جو پیچھے ہیں ان سے کہہ دیں کہ اب تو آ جائے اس کے بعد تو کوئی بھی نہیں آپ میں بھی گھر چلے ہی جانا ہے تھوڑی سی حمد کر کے آ جائیں آپ کو مدینہ پاک کا ہی واسطہ دے جامی کے کلام کا واسطہ دے آ جائیں اٹھیں اور جو ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں ان کو جگائیں انہیں کہیں کہ حضور کی درس سے آنے والے بہت سارے سانا خان بہت کچھ ہے لے کے آئے ہیں مدینے سے آنکھوں میں مدینہ چھپا کے لے کے آ گئے ہیں کیا کیا گرامی قدر میں اسی پہ اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں ابھی وہ گورنر نہیں پہنچا تھا جامی کو مدینے پہنچانے کے لئے حضور پہلے تجریف لیا جامی کو سینے سے لگایا جامی نے عرض کی آقا مجھے کیوں روکا جا رہا ہے حضور نے فرمایا وہاں نات نہیں سنا ابھی کوئی عرضہ نے پیغام دیا حضور آگا اور کہا ہاں میں تجھے بادہ کرتا ہوں تو جب بھی کوئی نات لکھے گا تیرا کریم سننے کے لئے خود آجائے کر یہ تیع کرامی خدر پر جامی دور سے گمبت دیکھ لیتا تھا جالی کے پاکے بھی نہیں گزرا اور بس پھر ادھر جو ہوا وہ دیکھنے والا تھا اللہ اکبر پورے گمبت پہ جامی 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 خرشتے نور کے ساتھ لکھے چلے گئے جب دیکھا نا کہنے لگا وہاں جامی تو بڑا عاشق بنا پیرتا ہے کوئی جامی ہے جس کا نام خرشتے گمبت پہ لکھے گئے ہیں بس یہ کہہ کے یہ کہا کہ کاش میں مدینے کی گلی کا کتا ہو تھا یہ شیر پارسی کا شیر ہے یہ کہہ کے بے ہوش ہو جب بے ہوش ہوئے ہیں کی حضور نے فرمایا تھا نا تو جب بھی نات لکھے گا میں آجائے جب بے ہوش ہوئے حضور پھر تشریف لیا ہے کہا جامی وہ کوئی اور جامی نہیں ہے وہ میرا جامی پوری ہے بہت بڑا عاشق بڑھا ہے افغانستان کا رہنے والا تھا اور یہ حضور کے وسال سے ساڑھے چھ سو سال بار یہ وہ ہستی تھی گرامین قدر میں صدا دے رہا ہوں عالمی شہدت کے حامل سنا خان کسی تعرف کے موتاج نہیں ہیں اور اسے پہلے بھر پر سے ہمارے بھائی اسد صاحب آپ بھی آئے ہیں میرے پیٹی پر آوی ہیں نقیب پر میٹے ہوگئے نا اچھا وہ بھی اور پوری ٹیم بھی میں ان سب کو خوش آمدیت پیش کرتا ہوں اسد بھائی کے والدے گرامی تھوڑی دیر پہلے اسریج پہ تھے میں نے ان کو بھی خوش آمدیت کہا اب میں اس پوری ٹیم کو بھی خیرانے پیش کرتا ہوں ایک ملکہ نعرہ لگاؤں محمد آزم قادری بہت تھوڑے وقت میں اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے بچپن سے حضور کی نادخانی کر رہے ہیں اور اپنے قادر سے اور اپنی عمر سے اور اپنی صحت سے زیادہ اچھا پڑتے ہیں کمال پڑتے ہیں جس وقت بھی ان کو دعوت دی ہے شروع ہو درمیان ہو آخر میں ہو یہ مجمع کو جکانا جانتے ہیں سنانا جانتے ہیں اور ان کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ آپ میں گھل مل جاتے ہیں اور جو آپ کہتے ہیں آپ کی تھکاوٹ بھی یہ دور کر دیتے ہیں اور پھر علی علی کی صدائیں بولند ہوتی ہیں حیدر حیدر ہوتا 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 ہے تو بہت سارے کلام ان کی اپنی پہچان بنیں مگر ایک نعرہ کیونکہ میں ساری رات اسٹیج پہ ہوتا ہوں پاکستان کے بہت بڑے بڑے ناتخان بھی جو اس نے حیدر 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 بولو نا یا حیدر جا بھائی کیا کہنا یہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دوگے تو ذرا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس شمد دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور تو دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے ہم فقر مس چہنے والے علی کے ہیں دلوں پہ صرف ہی جارا علی کا ہے اور کل کا جمال جزب کے شہرے سے ہے آیاں گھوڑے پہ ہے حشین نظارہ بولو نا یار نظارہ علی کا ہے اور میں حیدر پہ لانا چاہتا ہوں مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے حیدر 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 کہتے ہی اسے ہیں جو دو کر دے ہاں مرحب دو نیم ہے کیا کہنا یہ علی کا مار تھا جب بھی ہوتا دو میں ہوتا ایسے ہوتا پھر دو ایسے ہوتا پھر دو ایسے ہوتا پھر دو عابد خیال یہ کونکہ سی بڑی بات ہے ارے بڑی بات کیوں نہیں ہے دونوں کو تولا جاتا تو رتی بھی فرق نہیں ہوتا جتنا پہلے ہی اسے کا بزن اتنا دوسرے کا بزن اسے کہتے ہیں حیدر سبحان اللہ کیا کہنا مرحب دو نیم ہے سرِ مقتل پڑا اس گھر کا ہر فرد ہی علی اور امام محضی کے ظہور سے کچھ یوں لگا بسم الجیس سے نزول دوبارہ علی کا آیا کیا کہنا میں صدقے جاؤں آپ نے بہت اچھا سنا ہے میں پھر کہہ دیتا ہوں ہاں ہاں خلقہ جمال جزب کے چہرے سے ہے آیا اس گھر کا ہر فرد ہی علی خود تو علی علی ہے حسن بھی علی حسین بھی علی عباس بھی علی اکبر بھی علی چلو یہ تو بڑے ہیں اس گھر کا اسگر بھی علی اسگر بھی علی زینب بھی علی ہاں ہاں سیدہ زینب بھی علی ہر کان میں رشت کھول رہے ہو جیسے جبریل ربان کھول رہے ہو جیسے دربارِ تمشق میں زینب کا وہ خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہو جیسے امام مہدی کے ظہور سے کچھ یوں لگا جیسے نزول دوبارہ علی کا ہے علی کا ہے اور تو کیا ہے کیا ہے تیرے علم کی بشاہت تجھ پر کرم نسیر یہ سارا جاگو ذرا اٹھاؤ دونوں ہاتھ تجھے علی کا باستہ دیتا حضور نے ہاتھ اٹھا کے بولا تھا من خنتم مولا فہازہ علی مولا جس کا میں مولا اس کا ایک منٹ کے لیے سب نے ہاتھ اٹھا لیے آپ بھی اٹھا لیں ہاں ہاں کیونکہ علماء کا زیادہ حق بن چاہے ٹھیک ہے اٹھاؤ دونوں ہاتھ مل کے بولو زبان کے شاد دل بولا علی مولا علی مولا جس کا میں مولا اس کا اس کا نعرہ حیراری حیراری ماشاءاللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ رحمہ وحیب اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار چنتے ہیں سرعائی نہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں آج کی یہ فروہکار اور بابر قدر محفل سے جانے پر میں قبلہ بابا جی شوکت صاحب کے لیے اور بھائی تمور صاحب کے لیے بھائی امار کے لیے اور بھی جتنے احباب ہیں معظم بھائی کے لیے میں تمام کے لیے دعا گوں ہوں کوشش کو اپنی بارگاہ میں مستجعہ فرمائے مجھ سے قبل بھائی عبد حسین قیال قادری صاحب نے حاضری پیش کی ہے آپ کو عمرہ پاک کی بہت بہت مبارک اللہ آپ کو بار بار یہ سعادتیں نصیف فرمائے وقت یقیناً بڑی تیزی سے گزر رہے اور آپ ہی کافی دیر سے ارتشیف فرمائے اور میں اس چیز کا ہمیشہ ہی قائل رہا ہوں کہ میں مقتصر جب وقت ہو جائے تو پھر مقتصر حاضری پیش کرتا ہوں جو دوست آپ اینڈ پر تشیف فرمائے ان سے ایک دفعہ پھر میں گزارش کروں گا اگر محسوس نہ کریں جو حضور کے ذکر کے لئے آئے ہیں وہ اٹھ کر ذرا قریب تشیف لیں ادھر جو تشیف ہمائے اٹھ کر سرکار کی ذکر کے لئے جو آئے ہیں اٹھ کر پانچ پانچ قدم آپ آگے آئیں پندرہ اکتو منٹ میں حاضری انشاءاللہ پیش کریں گے سوزادہ نے تھوڑا جا قریب آجاؤ اللہ دے حضور دعائے اللہ میری عورت وارڈی حاضری اپنی وارگاج قبول فرمائے حاجی جمیل اکتر صاحب دیاں ساری ہم محبتہ نے اللہ محبتہ قائم رکھے اللہ اپنے صحت والی زندگی عطا فرمائے اے سال ساڑھے نال کٹھے سانسی مدینہ پاک اللہ اے ملاقات ہاں پھر حضور دے قدمہ چکرائے جڑا مدینہ جانا چاہتا ہے ایک دفعہ درود پڑھتا میں نوکت آغاز کرا صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ وسلم علیہ وآلہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ وآلہ حبیب اللہ حبیب اللہ عرواح مان عرواح مان عرواح مان عرواح مان عرواح مان اعلیہ وآلہ ملیک القدوس سلام المؤمین موغیمین عزیز الجبار المتکبیر قالی کلپار المصابیر دفار قغیر مغاب تزیاد فتاق العلیم الكابیق البازید الخافیق رافید مغیز مزل سمیر فزیر هاگم الاتل اللہ دفا الكبیر الحلیم الازیر القفور الشکور علیو الكمین حفیظ المخیر الحسیف جلیر القد مرکیر الحسیف جلیر القد مرکیر المجیب بازید خاکیر وطود مجید الباعث شہی ٹیم تھوڑا ہے دونوں ہاتھ اٹھانا تے اللہ دا ذکر ہاتھ چوکے ذرا اللہ اللہ پڑھ گے سمپڑھ گے لاجبالی جیدہ لاجبالی جیدہ لاجبالی جیدہ انہوں کون میں چاوڑ اللہ انہوں کون میں چاوڑ اللہ ساری اس سوڑے لگ گئی جیدہ ساری اس سوڑے لگ گئی جیدہ توڑے لگ گئی جیدہ لاجبالی جیدہ لائے سلز لائے لائے للہ اللہ 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 موتی چوک جنادی ہو گئے ہونے چھپ جے دانے موتی چوک جنادی ہو گئے ہونے چھپ جے دانے پیر جنادی چھپ جنادی ہو سب نوکی ہونے چھپ جانے راب راب کرتے موتی ہو گئے ملا پرندت سارے رب داخو چھوڑا لائنا باس جنگے کار کار ہارے جدا پیر ہے ہاتھ چا کرے گا پیر جنا دے سنتے سب رب کردے بڑھتے ہوگے ملہ پردد سارے جبتہ خوج قرآنہ لب شرطے کر کر ہارے جبتہ تیرے اندر وسطہ بچ پرانے پلے شارب اون ملے پلے شارب اون جنا پیر تو تن منوارے وہ بابا شوکر صاحب خاندی جمیل اکتر صاحب میں کدا ذکر کر رہے ہاں کدا بول کدا سڑھیں کدا اچھا جنہوں اللہ نے دونوں ہاتھ دیتے ہیں دونوں ہاتھ بولا پورا پورا ہاتھ اٹھائے یا اللہ جنہاں تیرا نہ بھولان کرے ہاتھ اٹھا کے جنہاں ہاتھ چوکے کوئے ہوتی ماں پکشی جائے کونوں ہاتھ لہرانہ تے اللہ دا ذکر کرنا موسیقی 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 جو میں ٹائم سوچا ہے اس دن اندر ہی حاضری پہ مکمل کرانگا ایک شیر صرف اتنات دا اس دو بعد میں من کا بدہ ایک شیر پڑھ کے پڑی حاضری لوں مکمل کرانگا ہاتھ اٹھانا دے کہنا حالِ دل کے سر کو آئے آئے جنہوں سہارا میرے آقا دہا چکے حالِ دل کے سر کو سنائے آپ کے ہوتے ہوتے عثمان بھائی حالِ دل کے سر کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے عبدالوہاب عبدالہ اہمان سارے ہاتھ لہاؤ حالِ دل کے سر کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حالِ دل کے سر کو سر کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حالِ دل کے سر کو سر کو سنائے کیوں کسی کے سر کو سر کو سنائے آپ کے ہوتے مستفا ہوں یہ میری بہت سر کو سنائے پوچھلو بس اسی چوکھٹ پہ ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ کرے سارے ہاتھوں کے کہنے اپنا 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 مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائے اللہ 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 جہاں ہاتھوں کے کبھے اپنے ماں پہ ہوگے نال مدینہ جائے حال دل جس کو سنائے آپ کے ہوتے گوئے کیوں کسی کے سر پہ جائے آپ ہوتے ایک شیف مدینہ یاد آتا ہے ان آسوں کی لیے پڑھ رہا ہوں تڑپ تا ہے یہ دل میرا پرستی ہے بہت یہاں کے ہاتھ بڑھ کے سارے کہنا بھولا لو اب مدینہ میں دوبارہ یاد رسول اللہ دوبارہ یاد رسول اللہ مزار فاطمہ پر کر بلا والوں کی یاد ہے مزار فاطمہ پر کر بلا والوں کی یاد ہے مدینہ والے آقا کا گھران یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مزار فاطمہ پر کر بلا والوں کی یاد آری جناد اکھا چانس آئے جی والدن ہے اللہ سلامتی کرے اور جناد نئی نے اللہ جوار رحمت جگہ آتا فرمائے ایک دفعہ گوڑے تھلے کرو یاد پاک بی بی دا ذکر گوڑے تھلے سیر چکانہ کے ہاتھ چکے کہنا مزار فاطمہ پر پر ملا والوں کی یاد آری مدینہ والے آقا کا گھرانا یاد آتا ہے مدینہ یاد یاد آری سردار جو بھی مگڑی در فاطمہ تو مگڑی مختار کل دی پیتی مختار فاطمہ مجھ پہ مہا شریح میں نصی روی کی نظر پاڑی ہی گئے مجھ پہ مہا شیح سینہ شیح کی نظر پاڑے ہی گئے کہنے والے اسے کہتے ہیں کدا کا کرنا مجھ پہ بہت مجھ پہ مجھ پہ مہا شیح سینہ سیر کی نظر پاڑے مجھ پہ سیر کی مجھ پہ موسیقی 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 مزید پانچ منٹ کہ دوستوں کی محبت ہے فرمائشیں ہیں تو ایک ہی میں فرمائش پڑھ دیتا ہوں جس کی برپور فرمائشیں ہیں حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علیہ استم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیرے یزدانم دونوں حد اٹھا کے کہنا حیدریم کلندرم مستم چینہ علی والا ہے ہاتھ لہرائے حیدریم کلندرم مستم حیدریم کلندرم مستم حیدریم کلندرم مستم اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی علی حیدریم کلندرم مستم حیدریم کلندرم مستم ہی دریوں تل اندرم مستا ہے آزم یم گفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہے علی کے اور ہمارا علی علی ہی دریوں تل اندرم مستا ہے ہی دریوں تل اندرم مستا نہ رہے ہی دری ہاں منظر فضائے طہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نہ سارا علی کا ہے علی علی ہی دریوں تل اندرم مستا ہے مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا ہی دریوں تل اندرم مستا ہے اتھنے کا اپن ہی یہ مارا علی کا ہے علی علی ہی دریوں تل اندرم مستا ہے بے بنا پیار ہے بے بنا پیار ہے میرے سی ٹیک کو پچھلے سالیں تھی پڑیا پھر پوری دنیا نے سنیا ایک شبیتار ہے ایک حسین گھار ہے اور اس گھار میں ایک محبت ہے اور ایک خوبدار ہے پچھا کھول کے کہنا بے بنا پیار ہے بے بنا پیار ہے بے بنا پیار ہے بے بنا پیار ہے حاجی صاحب تمہور بھائی، شوق صاحب اے نا دی تاعت دیکھنا اگرے بول پیتے مرازیاں میرے سیدھک کو اپنے آقا ہسے بے پنا پیار ہے چار یار نبیلے چار یار نبیلے سوڑے تے کوئی نہیں چارہ برگاں نہ اس دھرتی پیدا کی تھا چاہ خوشیہ لے توڑا سوک دیکھ رہے ہیں انہا جان نے سارا برگاں آزم شان صدیق کی پچھلیں ایک و یار ہزارا برگاں بے پنا پیار ہے بے پنا پیار ہے بے پنا پیار ہے ایک منٹ رہ گیا پانچ منٹ مانگیں ایک منٹ رہ گیا میں کرنے لگا علی علی تمام حضرات شرکت فرما کر سواب دہرین حاصل کریں ہاں تے میں صدیق آلیانو بھی دعوت دیتی ہے تے میں فروکی آلیانو بھی دعوت دیتی ہے تے میں عثمانی آلیانو بھی دعوت دیتی ہے ہاں بے لکھ کریں اچھا حیدر حیدر کرنے لکھرنا گنڈی نہیں مارنی بنا ٹھیک ہے جی میرا ہاتھیں تھے آئے کونوں ہاتھ چوکے حیدر حیدر ہوئے باقی اٹھارہ مہینو پڑھاں گے انشاءاللہ بابای شوکر صاحب پوری محفول ایک طرف اے ہونجڑی آواز آنی ہے نا اگلے سال تک یاد رسی موسیقی 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 اچھی زاد جے یا لی تھی گے ایک دوا ایک دوا ستے جانے دیوا سننی ہیدر میری دعائیں موسیقی موسیقی میری دعائیں اللہ جڑا سب توجہ بولے ہیدر جڑا زور لائے او دا زور کو کہی نا ہیدر 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 کائناتے ہیں لی ہیدر او دو نہیں اندرو من ہیدر 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 موسیقی میری نبیدہ چیفکمانڈر ہیدر ہیدر موسیقی ہیدر وکھا میں لو علی ور کا سمانے دے کوئی پیر وکھا علی علی ور کا سمانے دے کوئی پیر وکھا میں لو علی ور کا سمانے دے چڑے اے تھے نہیں کرنے ادب سہراتے ہیں دردان سبان اللہ اینا کیا ہے کہ میں شروع کر لیا حالانکہ شکیل بھائی نے بھی پڑے ہونا یقینا چلو اینا میری کی دیواز سنے میں پڑھ دوں ایک شیر جڑے اے تھے نہیں کر دے ادب سہراتے ہیں دردان جڑے اے تھے نہیں کر دے ادب زہراتے ہیں دردان تُو اے تھے اوہتھے اوہنا نو سہزا وہو دیا بے کی تُو اے تھے اوہتھے اوہنا نو سہزا وہو دیا بے کی تُو مانگ حسنے سیدہ صدقہ تُو مانگ حسنے سیدہ صدقہ حضرات 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 چونکہ ازان میں نے اور آپ نے سنی ہے سب نے تو میرا دل ہے اور ویسے بھی حقیقت ہون مزہ تاں یہ جی بیتھوں دعا خیر ہوئے لنگر کھا کے بندہ سیدہ مزید دل جائے اے اگر جیدات نبی پاک کے ذکر چے گزریئے تھا شکرانہ آدھا کرے اللہ دے حضور سر جھکا کے تے اہی قبولیتیں اہی ساری برکتہ نے اللہ میں نے اور عمل دی توفیق عطا فرمائے جتنے کھڑے ہو اللہ مجھ سمے سب نے پانٹ امدہ نمازی بنائے ساڑے بھائی تمور صاحب نے بابا جی شوکر صاحب نے اور آپ دی پولی ٹیم میں جتنے شہزادے نے وہاں بھی انات بھی میرے خلق پڑ رہے اللہ نے اور اس طرح عطا فرمائے عبد الرحمن میرا بڑا بھائی عبدالوحید کھانا بڑا سونا سا نکھوائے اللہ نے انہوں آباد رکھے انہوں پورے سسمنٹ دی خیر فرمائے تمور بھائینا چونکہ ایک بڑا پرانا ایک ساڑا رشتہ ہے تعلق کے اللہ اس بھائی نو آباد رکھے پھر جدو حاج جمیل صاحب دا ہکم ہو جاندہ ہے پھر ایسے لبائی کہہ دنے اللہ نے انہوں شادو آباد رکھے جتنی حاضری ہو سکی مالکی حضور اپنی بارگای فید عالم صدقاء امام اعظم صدقاء فاروں کے عظم پور ہو سبی کرنج و غم یا نبی سلام حضور اپنی بارگای آیا حبیبی سلام علیکہ سلامت اللہ اے خدا کے اے خدا کے بعد حضرت میں حاضر و ناظر رسول یہ سلام آجانا ہو قبول دعا فرمائیں جس کسی نے بھی دامیں در میں سخنے جانی مالی لنگر میں جس قسم کا عصہ ڈالا اے مالکی کل قینات ساری محفل پاک کا ثواب تیری پاک بارگاہ بے قس پناہ میں پیش کرتے ہیں میرے مالک قبول فرماؤں یا میرے مالک اس محفل پاک کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں میرے مالک قبول فرماؤں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام صحابہ اکرام صحابیات آلِ بیتِ اتحار تابعین تبہ تابعین آئمہ دین متاخرین جملہ سلسلہ چشتیا قادریہ سرورتیا نقش بندیا دے جتنے بزرگان دین اولیاء اکرام علماء اکرام اس دنیا فانی تو پردہ فرماؤں گئیں سب دیروں نے اصحال کر دیں میرے مالک قبول فرماؤں جس کس نے بھی عصہ ڈالیا بلخصوص سوہل بھائی انہ دے والدین اور جتنے بھی عصی ہیں تو آت اٹھا کے دعا منگ رہے ہیں ساڑھے عزیزو اکارب دوست چشتدار حق دار جنہ دے والدین جو بھی اس دنیا فانی تو حالتے مان دے نالگین اے میرے مالک سب دی اس باق محفل دے صدقے بخشش اور مغفرت فرماؤں اے میرے مالک جس کس نے بھی عصہ ڈالا بلخصوص خالت بھائی انہ نیک اور سالے اولاد اتا فرماؤں اور انہ دے بھائی بیمارن انہ نو شفائی کاملہ عجلہ اتا فرماؤں اور جو کوئی بھی حضور دا دیوانا جیڑی اپنے دل دوچ جائز تمنہ لے کے کھڑا دعا کر رہا اے میرے مالک اس دی اس دعا نو قبول فرماؤں اے میرے مالک سن اخلاص دی دولت اتا فرماؤں دکھلاوے تو اور انہ چیزیں تو سن بچن دی توفیق اتا فرماؤں صحیح ماں نے آج ذکر و فکر دی دولت اتا فرماؤں اور اگلے سال اس تو ود کے ایک نئے جذب دنال اللہ دی رضا دی خاطر سن ذکر و فکر کرنے اور اپنے محبوب تا تذکرہ کرن دی توفیق اتا فرماؤں اے میرے مالک جو منگ سکے او بھی اتا فرماؤں جو نہیں منگ سکے ساٹے از تبتر ہے اے میرے مالک او بھی اتا فرماؤں یا الہی خدایہ با حق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتندت کنی ور قبول منو دست دامان آلے رسول آلے رسول عشق مصطفیٰ میں رونا نصیب ہو جائے جب آئے موت ہماری تو مدینہ قریب ہو جائے جو دوست اب آپ دورو نزدیک تو تشیف لے قائن او ندی آزری اے میرے مالک قبول اور منظور فرما استنعم البدل اطاف فرما صل اللہ تعالیہ علی رسول خیر خلقی ہی محمد و علی و صحابی اجمائین برخم